محبت نگر لیکن یہ نگر محبت کے لئے ہی بانچ ہے اور جب محبت نے اس نگر پر جنم لیا تو اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیسے تے گیا آئیے دیکھتے ہیں آجتا مزہ آگیا ستارہ ہے نا ستارہ ویسے تو اگر میرے ساتھ روز آئے کر مجھے کتنا مزہ ہے نا دیکھ رہے تو ان لڑکوں کو کیسے ٹکٹ ٹکٹ دیکھ رہے ہیں آج تو نکلیے نا بڑے دنوں کے بات تو جب او گئے سارے کے سارے تو پھر تجھے تو جیسے نہیں دیکھتے پتا ہے کیا میرا تو کچھ نہیں ہے مگر اگر کسی نے بتا دیا نا کہ ہم کو اس طرح سے لڑکے دیکھ رہے ہیں تو ابا جو ہے نا وہ میری ٹکا ہی کرتے گا بکشو بابا کچھ زیادہ چینج رہی ہے ہم آباد نگر میں پس جی کاؤن تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی مگر بابا آئیے پیرے ساتھ آئیے زیادہ مگر بابا یہ دونوں کون ہے یہ یہ جی میسری غلام آمد کی بیٹھی ہیں جی اچھا اور نام کیا ان کے کس کا ان دونوں کا آجیں آجیں اسے مجھے ایک بات تو بتا اکر میری پیوری سی بہن کو کوئی رج وچ گیا تو ایسا نہیں ہونے والا کیوں کون ہے یہ کون ہے یہ یہ وہ سردار سکندر کا چھوٹا بیٹا ہے سردار آزاد پر یہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون ہو آپ دونوں اور یہاں ہمارے کھیتوں میں کیا کر رہے ہو وہ جی جی وہ یہ یہ زمین ہم نے لی ہے جی وہ مستاجری پہ لی ہے جی کیا مستاجری 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 وہ دھار کو کہتے ہیں آزاد بابو اوہ ایسی اور یہ کون ہے یہ جی وہ یہ 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 میری بہن ہے ستارہ اچھا 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 تو یہ وہی ستارہ ہیں جن کے میں نے حسن کی کافی چرچیں سن رکھے ہیں کس سے چاند سے وہ اکثر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تمہارے گاؤں میں ایک ستارہ ہے جس کے آگے میرا حسن ماند ہے مستاجری اوہ 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 میرا مطلب ہے جو کچھ بھی کہنے تہاں پریز کیجئے چلیں بکشو بابا بکشو بابا اللہ حافظ یار کیا بندہ ہے کتنی ازادی سے سب کچھ کہ گیا ازاد جو ہے بس گرجہ ازاد جو ہے چل یہاں سے اگر آگیا نا دوبارہ اور کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری ازادی ختم ہو جائے کہ اس ازاد کے چکر میں چل رک تو موسیقی اب پچھنے ساگ تو میں نے ساری نالیاں ٹھیک کرائی تھی پورے گاؤں اب کہتے پھر ٹوٹی ہوگی ہے یہ ٹھیک ادار کامی سے ہی نہیں سلام علیل بابا جانی بسم اللہ بسم اللہ بہی آپ لوگ جاؤ پھر بات ہوگی شام کو یا پتر کھول کے مرے آنے کیسے ہو تو میں ٹھیک ہوں بابا جانی ہاں بتائیں آپ کی طبیت کیسی ہے میری طبیت بیماری ہم مجھ پر حملہ کرنے سے ڈڑتی ہیں ان لوگوں کی ترے شہزاد بے کی ترے نظر نہیں آرہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا شکار کی مار پر نیا شکار کھولی ان کے شاک نرالے شاک بس کر دے ذرا خان بس کر دے بس کر دے یا رہ سردارہ خود ہی لے کے آتا ہے خود ہی بولتا ہے بس کرو بس کرو ایک بات یاد رکھو سردخان کام اچھا کرو یا پورا سرس جو ہے نا وہ آلہ ہونا چاہیے میں جب بھی شکار کرتا ہوں ہرن کا کرتا ہوں ہرن کا بات تم نے بہت اچھا کیا سردارہ پر تمہاری اطلاع کے لئے ارض ہے کہ اس پورا جنگل میں ہرن نہیں ہے چلو آج تمہیں بتاتے ہیں کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے مچا اے کادر بھائی جلدی گاڑی سٹانٹ کرو اگر اماں بولے گی تو تجھے لے جاؤں گی پیار وہ کپریس ہی رہی ہے مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لے گی ایک بات بتا مجھے تجھے جانا کیوں ہے اچھا تو چل نہ بتاتی ہوں ارے ہاتھ تو چھوڑ میرا میں نہیں لے جاؤں گی تجھے اور ازنا بھی طرح کام شام کے سن جا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک دوسرا اور بس ہی ہے چل لیے اکرام تو دیکھ بابی کے ساتھ کون جا رہی ہے ستارہ ہے یہ کون ہے اے تیری بابی کی چھوٹی پین ہے لیکن یہ اسے کو لے کے گئی ساتھ اس کو تو میں نے ایک کل بھی دیکھا تھا بابی کے ساتھ کل بھی ہاں چاچے سے بات کرنی بڑھنی ہے اے باکشو بابا صبح 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 کہاں اتنا چلا کے لے کے جا رہے ہیں ہاں پیار گاؤں میں دو وقت چارہ کٹا جاتا ہے آزاد بابو ایک صبح کے وقت اور ایک ساپہر کے وقت یہ میرے سوال کا جواب ہے آپ نے ستارہ سے ملوانے کا کہا تھا ہاں ہاں کہا تھا تو بس آپ چلتے رہے ہیں میرے ساتھ اچھا وہ آئے گی کیا بات کرتے ہیں آزاد بابو جس سے آپ محبت سے دیکھیں اور وہ نہ آئے چلے 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 دیکھ میری بات سن بڑا کام باقی ہے تو میرے ساتھ نہ مدد کرتی ہے نہیں ادھر ادھر تیرا دھیان ہوتا ہے آج تُو نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے تو سارا میرا کام کرنے ہے تُو نے مل کے یہ کوئی بات نہیں ہوئی بھلا سلام چھوٹے سردار والے والسلام آپ یہاں کیا نام ہے تمہارا نام مجھ ہی آپ کو بتایا تو تھا میں نے کل کل میں نے تمہارے نہیں ان کا نام پوچھا تھا اس کا نام فاتمہ ہے فاتمہ فاتمہ ہج میں ستارہ سے ملنے آیا ہوں کیوں جی فاتمہ تُو چل چارہ کات اور میں ٹیوبل چلا کے آتا ہوں چل نہیں جی میں نے کہیں نہیں جانا میں یہ ہی رہوں گی ارے ارے سن تو لو میری بات تو سن لو اسے گوش نی ہوگا یقین رکھو بھروسہ رکھو جا فاتی جانا آہ 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 میرا بچے آہ فاتمہ بیٹھا چلو آجو 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 ستارہ وہ آہ مجھے یقین تھا اس کائنات میں کوئی میرے لئے ضرور بنا ہے میرے خیالوں نے جو چہرہ تراشا تھا تمہارا چہرہ وہی ہے تمہارے حسن کی سادگی نے لوٹ لیا مجھے تم واقعی واقعی تم کوئی اپسارہ یا پہر ہے یا پہر آسمان سے اترا وہ کوئی روشن ستارہ ہاں آج آج میری تلاش مکمل ہے میں میری میری بات رہ گئی ستارہ آگے بھی کچھ کہنا تھا چلو پھر کبھی سہی سلام بابا جانی علیکم سلام رات کہاں غیب ہو گئے تم وہ شکار کی تلاش میں نکلے تھے بس دیر ہوگی تھوڑی آرداد پوچھ رہا تھا بار بار تیرا ہاں وہ مجھے باکشو بابا نے بتایا ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا ہے ہے کہاں وہ وہ باکشو کے ساتھ گئے کھیتوں میں واق کے لیے اب یہ آ رہا ہے آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں ناشتے پر اس کا انتظار کر رہا ہوں ہاں ہاں آتا ہے تو بھیجتا ہوں تیرے پاس وہ زہرہ خان کہاں اٹھ گیا پدا نہیں بابا جانی میں دیکھتا ہوں پکڑا مجھے کیا کہتا ہے وہ کچھ نہیں بتا مجھے کیا کہا ہے اس نے تجھے کہہ رہا تھا کہ تم کوئی افسرہ ہو یا آسمان سے اتری کوئی پری تم سے تو چاند بھی روشنی مانتا ہے فاتی میں سچ میں اتنی خوبصورت ہوں تو نے کیا کہا اسے کچھ نہیں میں نے جواب ہی نہیں دیا کان کھول کے سنب میری باپ وہ جو ابھی تُسے کہتا ہے نا تُو نے چھپ رہ جانا ہے کچھ نہیں کہنا اسے ٹھیک ہے کیوں تُو پوچھ رہی تھی نا مجھ سے کہ تُو کتنی خوبصورت ہے میں تیری وجہ سے سوچ لیا ہے مینے اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر رہا ہوں گی ابھی تو میں نے اسے کچھ کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے تُو نے مجھے بتا پہلے یہی کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا دیکھ ستارہ تُو ایسا کچھ نہیں کہے گی لیکن کوئی وجہ یہ جو چاکیردار لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہم جیسی ماسوم بھولی بھالی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں تُوچھے بھی استعمال کرے گا اور چھوڑ دے گا پھر سمجھ میری بات فادی ازاد کے لفظوں میں سچائی ہے یہ شرک پڑھنے ہی اس لے جاتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کے لفظوں کا ہیر پھیر کر سکیں اور پھر انہی لفظوں سے ہم پہ حکومت کریں لیکن فادی تُو تو کہتی ہے کہ لیکن خیر میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا چل چارہ اٹھائیں اور گھر چلیں تُو دے تیرا دل بات کرتی ہے پان تو اسے دوبارہ سلام علیکم بابا جانی گوڈ مورنگ علیکم سلام علیکم سلام سلام بڑے سردار علیکم سلام آگے پتر وہ ناشتے کی ٹیبل پہ چلے جانا انتظار کر رہے ہیں وہ شہزاد اور اس کا دوست تمارا چلیں آبی چلیں ساتھ میں تو ناشتے چھوڑ دیا بیٹا آرے کیوں باس سارا دن فارغ ہوتا ہوں اے لسی کا گلاس پیا اللہ اللہ خیر سلام جا فریش ہوگے پھر ادھر ناشتے کی ٹیبل پہ چلے جانا چلیں چلیں ٹھیک ہے بکشو سلام علیکم ام سو سوری آپ لوگا میری ویسے انتظار کرنا پڑا ام سو سوری واہ بہی واہ نہ سلام نہ دوہا بے کھول گیاں میں چل دیگم بیٹھ گیاں مہای جان کیسے ہیں کیسے دور علیکم علمدلہ شکریہ شکریہ یہ ہے میرا دوست زرق خان ای کس آپ کو میں نے دیکھا ہوا ہے ایرے آپ کے پی کے میں ایلکشن دو نہیں لڑتے ہیں ایرے نہیں بھائی نہیں یہ سیاست میں نہیں ہیں تو پھر کردے گیاں اپنی دنیا کا بیتاج باش ہے ملک کے سارے اشتیارین اس کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہیں بڑے بڑے منسٹروں سے تلک ہے اس کا اوہ 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 میں سمجھ گیا کہ یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں اوہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اوہ ناشتہ تو کرو تھنڈا ہو گئے پیس شروع بھائی جو شروع بھائی مہربانی 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 چلو دنچڑا آیا ہے لیکن یہ مہارانی سوتی کی سوتی رہ گی اسے تارہ اٹھ چل جھاڑو دے برتند ہو اوہ اممہ بھی چلی گئی ہے صبح صبح وہ خالہ رضی ہے نا اس کی کپڑے دینے کیلئے تو میں بھی جا رہی ہوں پٹھے لانے توٹ کتنا بھولتی ہے تُو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی چل تُو کیوں چلی گی میرے نال ہاں میں بھی جانا چاہتی ہوں نا چل تُو کیوں جانا چاہتی ہے تُو گھر کا کام کر تُو کیوں جانا چاہتی ہے بتا اوہ تُو کو نو دے پوچھنے والا اوہ پاغلت تیری بتری کے لئے پوچھ رہا ہوں اور وہ کیا اوہ یہی کہ بار نہ نکلا کر تُو اوہ فاطمہ بھی جمان ہے اس کی فکر کر میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تجھے ستارہ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے میری تو ایک بات سمجھنے آتی گھر سے نکل دے وقت ساری پابندیاں میرے اوپر ہی کیوں آتی ہیں یہ بھی تو گھر سبائی جاتی ہے اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا اوہ پاغلت تجھ میں پابندیاں اس لئے ہیں کہ خون خرابا نو یہ ہے اوہ جاہل تمیز سے بات کی اگر اے تُو تمیز سے بات کر چھوٹے بڑھے کا لحاظ دی ہے تجھے دفعو بات کرتا ہوں میں شام کو چاچے سے اوہ بس کرو خدا کے لئے چھپو جاؤ تم دونوں ہاں دو گئی ہے تُو بھی چھپ رہے تُو چل میرے نار دوس کو چھپ کر آ اوہ تُو چھو یہاں اچھا بس کر جا اوہ بس کر تُو چل پتھے لینے چل میرے ساتھ میری مدد کر آٹو چھپو سہینہ دفعو 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 تجھے اوہ جا بتا جس مرزی کو درتینیوں میں کسی سے بڑایا روز روز موٹھا کیا آجتا ہے ہاں ہاں کر رہوں گا کر رہوں گا میں بات کر رہوں گا اور تم کیوں فکر کرتے ہو اب میں ہوں نا ٹھیک اچھا مارک چینی ڈال دوں نہیں بکشو بابا میں کر لوں گا پلیز آئیے کوئی بات تینکیو تینکیو آزاز چی پتر تنزیلا کا فون کیا تھا نا نہ اس نے فون کیا نہیں میں نے اس کو بابا وہ اب بڑی ہو چکی ہے اور اسی لئے تو کہہ رہا ہوں میں اب پریشان بات ہوئی ہے آجائے گی خودک بابا کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں پوچھو پوچھو یہ زر خان کو آپ نے بنا دیا ہے ہاں لیکن کیوں بابا وہ ایک اشتہاری ہے تم نہیں سمجھو گے وہ اس بات کا تمہیں الیکشن میں اندازہ ہو جائے کس بات کا وہ یہی کہ ہر سیاستدان ان لوگوں کے بغیر ادھورہ ہے ہاں تب ہی تو اس ملک میں کرائم کریش ہو زادہ ہے کیونکہ جرم کرنے والوں کی پشت پر آپ جیسے سیاستدانوں کے جو ہاتھ ہوتا ہے ازاد منڈیو لینگویج وہ یہ پاسٹیف سوچنا چھوڑ دو کل کو تم نے میری کرسی سنبھالنی ہے کو اکل سے کام لے موسیقی آگئی ہے پوچھو ستارہ یہ کہ میں سن رہا ہوں اکرم سے بدتمیزی کیا تُنے کیا کہا تُنے اپنے بھائی کو اس نے ہمارے فیدے کی بات کی تھی اور تُو کہتی ہے میں کسی سے ڈرتی نہیں اببہ یہ تو ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے الزام ہی لگاتا رہتا ہے مجھ پر دیکھ پتر میں نے تجھے منع کیا بھائی گھر سے بار نہیں نکلو پھر تُو کیوں گئی تھی اببہ وہ تو میں فاطمہ کے ساتھ اسے میں نے ویجا تھا اببہ وہ میں لکھی گئی تھی ستارہ کو دیکھنا سارا کام میں کرتی ہوں کوئی نہیں کرتا میری مدد پتھے اتنے بھاری ہوتے ہیں اور وہ باسو پتنی کھیل کوت میں کہاں غائب ہو جاتا ہے بہت دیر تک مجھے تسار کرنا پڑتا ہے اس کا اچھا آنے دے باسو کو اس کے کان کھینچوں گا میں سکول سے چھوٹیاں اور وہ تیرے ساتھ پتھے لینے نہیں چاہتا کھیلنے گیا ہوئے ابھی تک نہیں آیا دیکھو سی بس فاتی اب تُو نے کبھی ستارہ کو ساتھ لے کر نہیں جانا اچھا اببہ اب نہیں لے کے جاؤں گی کبھی اچھا جاؤ تم اندر کمرے میں جاؤ اببہ چالے نا چال او چالے انہا مجھے پتا ہا تو سہی اس کے جانے میں کیا ہرج ہے اکرم پتر چاچی کو بتا ہرج کیا ہوتا ہے اچاچی تیری بیٹی پر اگر سردار سکندر کے بیٹے شہزاد کی نظر پڑ گئی نہ تیری بیٹی نظر نہیں آنی پھر کیا مطلب اور پتہ ہے بھائی کریم گاؤں کیوں چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کی لڑکی کسی کے ساتھ نکل گئی تھی اور نکل نہیں گئی تھی رشیدہ اٹھا لی گئی تھی ہائے اللہ یہ سب کرتے ہیں یہ لوگ فاطمہ ستارہ کیوں آپ کو کیا کام ہے اس سے مجھے ملنا ہے ستارہ سے دیکھئے چھوٹے سردار آپ میری بہن کی زندگی سے جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں نا وہ میں ہر کس نہیں کھیلنے دوں گی نہیں فاطمہ نہیں تم غلط سوچ رہی ہو میں ستارہ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلنا چاہتا ہوں میں غلط نہیں سوچتی میں جو دیکھتی ہوں وہ ہی بولتی ہوں فاطمہ میں محبت کرتا ہوں ستارہ سے اچھا تو اب یہ آپ جاگرداروں کا ایک نیا ناٹک ہے ہے نا کیا مطلب ہے تمہارا ہم بہت پڑھ لکھے آئے نا آپ جاگیدار اسی لیے تو اسی لیے ایک بھائی اٹھا کے لوٹتا ہے اور دوسرا بھائی محبت کے جال میں پھسا کے میں تم سے یہاں پر بحث کرنے کے لئے نہیں ہوں ستارہ سے بات ہو تو اسے بتا دے نا میں آیا تھا مجھ سے ملنے وہ ایک بار نہیں کہوں گی ہرگز نہیں کہوں گی اپنی بہن کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد میں نہیں کروں گی فاطمہ تم میری محبت کے سچائی جانتی نہیں ہو چلو خیر اوپر والا ہے نا وہ کونوں کی ترقیب نکالے گا ستارہ مجھ سے ضرور ملے گی ایک دن تم دیکھنے خدا پس موسیقی 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 اچھا بتا نا کیا کہتا وہ میں نے کہا نا وہ نہیں آیا تو جھوٹ بول رہے ہیں نا اتنا یقین کیوں ہے تجھے ہاں بس یہی فرق ہے کیا مطلب پانچ سال ہو گئے ہیں تجھے اکرم سے محبت کرتے ہوئے ہے نا ہاں تو لیکن تجھے اس کبینے پر ذرا یقین نہیں آیا پتہ ہی کیوں فاتح کیونکہ اکرم سے رشتہ تنہیں خود بنایا اور میدہ اور ازاد کا رشتہ پہلے سے بنا ہوا تھا اسی لئے ایک ملاقات میں اسے دیکھتے مجھے اس پر یقین آ گیا موسیقی 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 ادھر دیکھ بات سن میری تو کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ میری کیا مجال کہ میں کچھ کر سکوں کرتا تو وہی ہے جس کی سب کے دلوں پر حکمرانی ہے تجھے کیوں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ محبت محبت کے چکر اچھے نہیں ہوتے اس محبت کی تجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اچھا محبت کی بھی اب کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں محبت کی تو شاید کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن کیا تو نے کبھی دیکھا ہے آسمان اور اس زمین کے ملاب کو ہاں نہیں چل کوئی نہیں اب دیکھ لیں گے چھوڑ مجھے ازاد بابو یہ جوس پی لیں جی بکشو بابا میرا جوس پینے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے سر میں تھوڑا درد ہو رہا اگر چائے مل جائے تو بہت مہربانی ہو گئی کیا بات ہے؟ آج بھی ستارہ سے ملکات نہیں ہوئی بکشو بابا کیا آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے؟ ہاں سب کچھ صاف نظر آتا ہے جی کیا؟ یہ جو محبت میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں نا جی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیوں بکشو بابا کیوں؟ مجیب یہ جھوگ جب روگ بنتا ہے نا جی تو بہت رو لاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ روگ لگیں میں نے ان ہاتھوں سے پا لیا جی آپ کو مالکن نے مرتے وقت کہا تھا جی بکشو میرے آزاد کو ہر دکھ سے آزاد رکھنا بکشو بابا اب تو یہ روگ مستقل طور پر ہی لگ چکا مجھے تو یہ لگ رہا کہ کہیں وہ ملنے سے پہلی نہ بچھا جائے مجھ سے فاطمہ بتا رہی تھی کہ اب وہ ملنے نہیں آئے گی مجھ سے یہ آپ کا دل کیا کہتا ہے جی؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آئے گی موسیقی 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 تم میری محبت کے سچائی جانتی نہیں ہو چلو خیر اوپر والا ہے نا وہ کونوں کے ترقیب نکالے گا ستارہ مجھ سے ضرور ملے گی ایک دن آزاد صحیح کہتا تھا آزاد بابو کافی ٹیم ہو گیا جی چلو گھر چلیں اب وہ نہیں آئے گی نہیں بکشو بابا نہیں میں ہمیری واپس تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آج میں ستارہ سے ملاقات نہیں کرلوں گا کیوں زید کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں زید کر رہا ہوں لے وہ آگے ستارہ جی جا باسو مجھے یقین تھا مجھے یقین تھا کہ تم ضرور ہوگی میری محبت بہت مضبوط ہے اتنی کمزور نہیں ہے اتنی اچھی بات ہے کون سکھاتا تمہیں محبت سکھاتی ہے ستارہ تمہارے گاؤں کے سردار آج تمہارے سامنے جھولی پھلائے کھڑا ہے اس کی جھولی میں اپنی محبت ڈال دو تب کی ڈال دی لیکن اس دن تم نے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا میرے سامنے فتر میں تنگ کر رہی تھی فاطمہ نہیں آئی نہیں اس کی طبیت بہت خراب ہے شاید تمہاری بددعا لگ گئی نہیں نہیں تم سے کس نے کہا میرے دل نہیں تمہیں کیا الہام ہوتا ہے شاید شاید فاطمہ میں سے کیا کری تھی کہ ستارہ کبھی نہیں آئی کی اب ملنے ستارہ بی بی ستارہ بی بی شاید وہ اکرم آگیا جی کہاں عزا تم جاؤ جاؤ کیوں تمہیں نہیں پتا وہ بہت برا انسان ہے گھر جا کے سب کچھ بتا دے گا جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس گاؤں کا مالک ہوں میں فیس کروں گا اس کو سامنا کروں گا ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو جاؤ 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 اچھا جاؤ 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 اچھا وہ کہہ رہا تھا تیرے اببہ کیا کرتا ہے اور تو پڑھی لکھی ہے کے نہیں نوکری لگوانا ہے اس نے پتہ نہیں مجھے اے باسو میں لوگوں کے زیادہ مو نہیں لگتے سمجھی اچھا ٹھیک ہے تو جا ایسے کیسے چلا جاؤں ساتھ ہی جاؤں گا تیرے چل باسو فاتھی اب تیری طبیعت کیسی ہے سر میں بڑا درد ہے میرے تو بتا آیا تھا وہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے اب تم اس سے اے جھوٹ بولنا تو فطرت میں شامل ہے اس کی ہاں تو تو بڑا سچا ہے اے پوچھ سے یہ سردار ازاد سے کیا باتیں کر رہی تھی کیا کہتا تھا وہ وہ تو پوچھ رہا تھا کتنا پڑی ہو پڑی لکھی ہو اور کس کی بیٹی ہو بس یہ اس کو تو بتایا بھی تھا لیکن اس کو کہاں یقین آئے یہ ساتھ گیا تھا تیرے نہیں پیچھے آیا تھا میرے اے سرچ اکرم اہاں وہ اکیلی گئی تھی نا تو اس کی حفاظت کیلئی کیا تھا میرا بھائی تھا میرے ساتھ اے اب بچہ ہے وہ لپڑ مار کے لے جاتا کوئی ہاں تو اپنی بہن کی حفاظت تو کر سکتا ہے وہ اے فاطمہ دیکھ میرا جو فرض بنتا تھا نا میں نے وہ لبایا ہے اب یہ جو بھی سمجھتی ہے نا سمجھتی رہے اچھا نا بس کر چل جا جا کے اکرم کے لئے چاہ بنا کے لا میری طبیت کا پوچھنے آیا ہے وہ ہاں تیرا حال پوچھنے آیا چاہاں اپنے گھر جا کے پیئے چاہے کیا اکرم تو کیوں اس کو بولتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تجھے نہیں پتا ہے کتنی غصے والی ہے وہ میری تو سنتی ہے نہیں تیری کیا سنے گی اتھری کوڑی کو قابو کرنے کا اپنا ہی سواد ہے تم دونوں کو میں نے شکار پر نہیں جانے دیا اس لئے کہ میں نے ضروری بات کرنی تھی تم سے آپ حکم کریں بابا جانی پچھلی بار مالکداد سیلیکشنم اس لئے جیت گئے تھے کہ وہ خود کھڑا نہیں ہوتا اس کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی اور ایک انن بجا اس کی جگہ کھڑا ہوا اس لئے وہ ہار گیا لگے اس بار ایسا نہیں ہوگا تو بابا جانی اس بار کیا اس نے جالی ڈگری بنا لی ہے نہیں اس بار اس کے پیٹن نے گریجویشن کے پیپرز دیئے اور الیکشن سے پہلے ہی ریزرٹس آ جائے گا ٹھیک ہے اسے فیل کروا دیتے ہیں الیکشن تو پھر بھی بیول لڑ سکے گا تو بڑے سردار صاحب اس کو زندگی کے انتہان میں فیل کر دے نا 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 زرخان تو پھر حکم کرے بابا جانی میں سوچ رہا ہوں کہ مالک دارت کا اثر رسول خسیل آکسی میں بہت اچھا ہو گیا اور اس بار اس نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور وہ جیت نہیں سکتا ہے تو بڑے سردار صاحب اس بار آپ بھی وہی کام کرو وہ کر رہے ہیں کونسو کام بڑے سردار صاحب آپ بھی اپنا کسی بیٹے کو کو کھڑا کرو ہاں ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے بڑے سردار صاحب آپ شہزاد بھائی کو کھڑا کرو جتوام دے گا پکا بات ہے اس بارے میں ہم ابھی سوچیں گے میرا سر بٹا جا رہا ہے فاتھی اٹھ میری جان ساغ گدا نہ کھا لے امی کہلی تھی ڈاکٹر نے تجھے روٹی منع کیا ہے دھیان سر ستارہ بس کر خدا کے لئے تُو بس کر یہ ختم کر یہ ڈرامے یہ جو تیری آنکھیں ہیں نا اس میں سے یہ محبت کی خواب نکال کے پڑے پھیک اور یہ لہجے میں جو محبت ہے نا اور پیار ہے اس کی خماری کو بھی دور کرتے کیوں کیا ہوا ہے سچ کہہ رہی ہوں میں وقت ہے ابھی بھی لوٹا کیوں ہر بات پہ کیوں 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 مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ستارہ یہ جو تیری آنکھوں میں محبت ہے نا اس سے مجھے تو لگتا ہے تُو جلتی ہے میری اور ازاد کی محبت سے اچھا تجھے لگتا ہے کہ تیری بہن جلتی ہے وہ بھی تیری محبت سے ہاں نہیں دیکھی جاتی تجھ سے میرے چہرے پر یہ خوشی تجھے ایک بات بتاؤ میں جب ہم چھوٹے تھے نا اور جب تُو تُو مجھ سے میری کوئی من پرسند چیز مانگتی تھی اور میں نہیں دیتی تھی ایسے اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور جب تُو روتی تھی نا ان ہی آنکھوں سے تو میرا دل میرا دل پھٹ جاتا تھا میں اپنی من پسند چیز تیری جھولی میں ڈال دیتی تھی صرف اس میں کہ تیری ان آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی میری بہن اسی لئے روکتی ہوں تجھے مان جا لوٹ نہیں فادی اب لوٹنا مشکل ہے تجھے پتا ہے تو کیا پانے کی کوشش کر رہے ہیں چاند اور چاند بہت دور ہے نہیں فادی انھیں چاند اس لئے نہیں ملتا کیونکہ وہ چاند کو پانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تو چاند مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اس کا حسن بھڑھانے کے لئے بھیک مانگ رہا ہے مت سے باسو جلدی کر کیوں کہہ رہی ہو کیا ہو کہیں جلدی جانا ہے گیا تمہارے پیچھے دوبارہ سے وہ ہی تو نہیں لگ گیا نہیں آج میں اسے راستے سے آئیں اس کو کبھی بتا نہیں چلے گا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں بڑی ہوشیار ہو تم ایک بات کہوں کیا ہو اتنی پریشانی تمہارے چہرے پہ اچانک سے مجھے اچھی نہیں لگتی اچھی تو مجھے بھی نہیں لگتی لیکن ازاد مجھے تم پر یقین بھی اور دھر بھی لگتا ہے کوئی بات ہو گئی یہ کیا وہ فاتح کہتی ہے تم چاند کو پانے کی کوشش کر رہی ہو اور زمین اور آسمان کہیں نہیں ملتے ازاد تم میرے دل کو حادثوں کی نظر مت کرنا ستارہ جب بھی زمین اور آسمان ملنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو حادثے تو جنم ہلیتی ہی لیتے ہیں لیکن تو فکر مت کہو میں کسی بھی حادثے کو تمہاری ہونٹوں کی مسکرات چھیننے نہیں دوں گا اور فاتح تو یہ بھی کہتی ہے کہ تم سب جاگیدار ہم غریبوں سے کھیلتے ہو اور کھیل کر پھر چھوڑ دیتے ہو ستارہ تمہیں کسی کی بھی بات پر کان دھننے کی ضرورت نہیں ہے اس گہاں پر میرا حق ہے یہاں کے لوگوں پر میرا حق ہے میں جب بھی چاہوں گا تو میں یہاں سے لے جاؤں گا اپنے ساتھ تو پھر لے جاؤ نا نہیں ستارہ نہیں ابھی نہیں کیوں وقت آنے پر بتاؤں گا اگر اس سے پہلے مجھے کوئی اور آ کے لے گیا تو نا کسی میں بھی اتنی حمد نہیں ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے اور اگر میں خود کہیں چلی گئی تو تھنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ایسا نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں چل 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 چھوڑ چھوڑیں سمیں فاتما کیسی ہے تبھی یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی تک تیری نہیں اکرام ابھی تو ویسی کی ویسی ہے بسد temporada اس کی دắcی بچے دوائی نے لائی ہی سے ہ لائی دیں پھتروں حکیم نزیر سے اور کسی اچھی جگہ سے لے کہانی صدوائی ہاں اس کے ہاتھ میں بڑی شفاح ہے اب مجھے بتا دیتی میں جا کے لے آتا extraction اب شادی کے باعد لے آئی ابھی میں نے برادری والوں سے باتیں کروانی چاچی وہ ستارہ کدھر ہے وہ ویچاری پٹھے لے نے گئی ہوئی ہے اکیلی گئی ہے نہیں نہیں باسو ساتھ ہے اس کے اور کیوں اکیلے پیج دی اسے مجبوری تھی پتر ہاں تو کیا کرتی میں دیکھنا طبیعت میری مجھ سے تو اٹھائی نہیں جاتا پتر اب اپنے چاچے کو نہ بتائیں نہیں تو میرے مغر ہی پڑ جائے گا تو چاچی مجھے بتا دیتی مجھے بلالے دی میں چلا جاتا ساتھ کل بھی تو کیا تھا نہیں نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہو جاؤں گی میں شام تک بھلی جنگی تو پھر میں ہی جاؤں گی ساتھ اور اگر نہ ہو یہ تو تو پھر تو چلے جانا اس کے ساتھ تو سو جا آزاد بابو جی یہ غلام آیا جی سلام علیکم جناب مبالیکم سلام آپ ہیں غلام محمد رائٹ جی میرا نامی غلام محمد ہے پلیز بیٹھیں ہیں نا جی سرکار ارے کیا کر رہے ہیں آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں آپ چیر پر بیٹھیں پلیز سرکار ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھیں دیکھیں مربانی کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کیجئے آپ یہاں بیٹھیں پھر بات کرتے ہیں بیٹھیں غلام محمد بیٹھیں 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 جیسے کہہ رہے ہیں نا ازاد بابو بیٹھیں بیٹھیں پلیز پلیز غلام محمد صاحب باکشو باپا بتا رہے دے کہ آپ یہاں گاؤں کے پرانے مستری ہیں اور کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جی جی یہ باکشو بائی کی میروانی ہے ہرے میں تو بلکل بھولی گیا باکشو باپا پلیز چائے لے کے راجی ہے جی تینکیو تو کنسٹرکشن کو تو سمجھتے ہوں گے جی جی میں شہر میں ایک وہ خالد کنسٹرکشن کوپنی تھی مہاں کام کرتا رہا ہوں ٹھیک ایکشلی مجھے حویلی کا کام کروانا تھا آپ سے ساری حویلی کا جی ساری تو خیر نہیں کچھ حصے ہیں جن کی مرمت کروانے تھے لیکن ہاں اگر کام مجھے پسند آیا تو ہو سکتا میرا ارادہ بھی بدل جا انشاءاللہ کام آپ کو پسند آئے گا بس آپ حویلی دکھا دیں تو میں اندازہ لگا لوں گا کہ کتنا کام ہے پھر بات کر لیں گے بیٹھی بخشو بابا چائے لے کر آرہے چائے پی کے میں آپ کو کام دکھا دیتا ہوں ٹھیک کوئی جلدی نہیں تو تو نے کیا سمجھا تھا رستہ بدل لینے سے مسئلہ حالو جگہ تیرا تجھے تکلیف کیا ہے چاہتا کیا ہے تو تیری حفاظت اتنی تجھے میری حفاظت کی فکر مجھے نہیں ہوگی تو اور کسی ہوگی چاچا تو کام پہ ہوتا ہے نا تجھے اببہ نے کہہ میری حفاظت کرنے کو ہاں اتبار نہیں ہے تو پچھ لیں اسے ہاں تو نے کوئی رام کہانیاں سنائی ہوں گی جھوٹی کہانیاں تو مہا بدنگر کی بڑی ہیں لیکن تیرے کنوں تک نہیں پہنچی مجھے کوئی شوق بھی نہیں جھوٹی کہانیاں سننے کا وہ چاچے سے کہتا تھا نہ پڑا اسے برادری میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھے گی ہاں تو شعور بھی تو ہے نا بات کرنے کا اور تجھے سے لونٹے کا بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے چل باسو اے کہاں اکرم ہاں چھوڑ میرا ہاں چھوڑ میں تیرا مو توڑ دوں گی اببا کو بتاؤں گی جا کے اچھا تو کہلے ہی جو کہنا ہے تنے اس کے بعد میں کہوں گا چاچے سے وہی ازاد سے کھیتوں وری ملاقات کے بارے چل باسو جھوٹی بولتا رہتا اچھا ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اس طرف کے تو مرمت ہو جائے گی جی جی تو پھر کب سے کام شروع کر رہے ہیں آپ بس میں کل بزار جاؤں گا اور سمان سارا لے کے آ جاؤں گا اور پرسو سے کام انشاءاللہ شروع کر دوں گا سرلازی چلیں بس غلام حمد صاحب پلیز زرہ دیکھ لیجئے گا کام اچھے طریقے سے ہو جا آپ تو جانتے ہیں بابا جانی کو کوش شکایت نہ ہو بس چھوٹے سرکار جی آپ نے جتنا بروسام پر کیا ہے نا آپ کے اطماعات کو ٹھے سنی پوچائیں گے گاؤں کا پی رولا ہوتا جی وہ بات ہے بڑے سردار کی یہ غلام حمد کاری کر بہت اچھا جی آپ کے اگر پیسے چاہیے مزید تو مجھے بتائیے میں جا دیتا ہوں نہیں سرکار آپ نے پہلے ہی بہت پیسے دے دی ہیں اب میں کام ختم کر گئی پیسے لوں گا شکریہ میں لگتا ہے سرکار گری بڑی بیٹی کی طویت خراب ہے اس لئے چھوٹی یہاں آئی ہے میں جاتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں سرکار اللہ حافظ بکشو بابا لگتا ہے ہماری قسمت بہت خراب ہے آزاد بابو گھاؤں میں روزانہ محبوب دیکھ لینا بھی خوش نصیبی ہے چالے کیا بات ہے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو آج آویلی کا نیا روپ دیکھا ہے رشیدہ اچھا ہاں کیا مطلب وہ سردار سکندر کا بیٹا ہے نا سردار ازاد ہاں وہ جو شہر میں پڑتا ہے ہاں ہاں آج اس نے مجھے آویلی میں بلائیا تھا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ جاگیردار سردار اپنی آویلی میں تو بلاتے ہی رہتے ہیں او خوش اور پوری بات تو سن لینے ایک بختے اور ساتھ بٹھا کر چائے پلائیے اور اڈوانس میں اتنے پیسے دیئے ہیں کہ پورے کام کے بھی نہیں ملنے مجھے اچھا ہاں اور میں تو کہتا ہوں کہ سارے آویلی کے مرج ہیں سردار آزاد زندہ رہے ہیں کیوں وہ غریبوں کی تقدیر بدل لے گا سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہے سرداروں والی بات نہیں ہے اس میں یہ تو بڑی ودیا بات ہے آکھرم کیسی تبی ایتا تری اب ٹھیک نہیں ہے ویسے ابھی بھی ویسی ہے شام کو میرے ساتھ چلیں چاچی کو بھی تیار رہے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں اسے نہیں تو بھاگتا کیوں ہے پھر وہ کار کوئی نہیں ہے نا اس لیے تو کیا ہوا گار میں کوئی نہیں ہے تو بیٹھ کے دو کھڑی مجھ سے بات تو کر لے کیا ہو جائے گا ایسے ایک بات بولوں تو اس سے ہاں بول تیرے بغیر نا جین ہی لگتا میرا اس کار میں آپ پتہ ہے زندگی کا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں دل چاہتا ہے کہ جتنی بھی سانسے ہیں نا تیرے نال نال ہو پاس میں نے تو کچھ نہیں کرنا وہ تو پائی نے کرنا ہے نا سب کچھ تو گال کار پائی سے وہ کیا ہے فون نمبر ہی بدلیا انہوں نے بڑے دن ہو گئے میری بینہ سوریہ باجی سے کوئی گال نہیں ہوئی تانی کیسی ہوگی میری بیان میں اب چلتا ہوں جا آ رہا ہے دکان کھول نہیں ہے باند پڑی ہے جب سے وہ نہ جانا تو تو پاگل ہے پاگل تو ہو تیرے لیے مکر صرف آج ہے وہ تمہارا باڈی گار نہیں آیا گار گیا ہوگا میرا پتا کرنے کیا بتاؤ ازاد کس طرح چھپ کر تم سے ملنے آتی ہوں کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا شک اسے تو یقین ہے بہت کمینہ انسان ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہیں وہ بتا تو نہیں دیکھا کبھی اللہ نہ کرے اببہ بہت سخت ہے اس معاملے میں اگر اس نے بتایا ہے تو میں اس کو اٹھوا لوں گا نہیں آزاد تم ایسا کچھ نہیں کرو گے کیوں ایسے بھی اببہ رات کو بہت طریفے کر رہا تھا تمہاری میرے اببہ نے تو اپنی زندگی سے سیکھا ہے اببہ کہتا ہے اببہ کہتا ہے دکھوں سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوگا کہ انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے ٹھیک کہتا ہے تمہارا اببہ ٹھیک کہتا ہے ایسا فاتمہ کی تبد کیسی اب وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہم اللہ پاک اس سے صحت دے جلد از جلد میرا سلام کہنا اس کو اور پوچھنا ابھی ویسا وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے اتنے دنوں سے تمہارے موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی چلے کوئی نہیں آج کر لینا میرا سلام لازمان کہنا اور اگر نہ کہوں تو تو پر میں گھر آگے پٹائی لے گاؤں گا پاسو چل جلدی کیا کریں موسیقی 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 پاسوا کیا أولتے عبری Mate سبحان اللہ pa موسیقی اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں نہیں بس دیکھ رہا تھا تم فکر مت کرو میں حوالی جا کے اسے سمجھاؤں گا کون تھا وہ شہزاد بھائی کا دوست حوالی میں ساتھ ہی رہتا ہے اسی بری نظروں کی وجہ سے اببہ مجھے گھر سے بہار نہیں نکلنے دیتا تھا آج سے پہلے بھی تین لڑکیاں اٹھائی گئیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں اور تمہیں پتہ ہے وہ محبت نگر کی سب سے خوبصورت لڑکیاں تھی اس طرح کا واقعہ اس تک میں نے کبھی سنا نہیں میرے سامنے نہیں آئے کیسے آتا ان کے ماباب تو فارن ہی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے صدارہ اس گاؤں میں اتنا ظلم اتنا ظلم اور کسی نے آواز تک نہیں اٹھائے کوئی بولا تک نہیں کیوں کون آواز اٹھائے آواز اٹھانے والوں کی تو زبان کار دی جاتی ہے اور ویسے بھی کون تم جاگیداروں سے دشمنی مول لے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم ہم بہت ترقی کر چکے لیکن ہمارا ملک ابھی بھی پیچھے ابھی بھی وہیں کھڑا نئی نئی چیزیں آنے سے خیالات نہیں بدلتے روایتیں دم نہیں توڑتیں اور ویسے بھی محبت نگر کیا تم آس پاس کے کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ تمہیں آج بھی غریب وہیں دکھائی دے گا جو آج سے سو سال پہلے تھا وہ آج بھی تم زمیداروں کے برابر نہیں بیٹھ سکتے ان کا نصیب تو آج بھی تمہارا بچاوا کھانا ہی ہے ستارہ مجھے تمہارے ضرورت ہے اس پورے نظام کو بدلنے کے لئے میرا ساتھ دینا اکرام اکرام اوہ اکرام اوہ دیکھ کون آیا ہے اوہ پہین اوہ کیسا ہے اکرام میں ٹھیک ہوں اچانہ کتنی بتایا بھی نہیں آپ نے اوہ یار بتا کے آتا تو تیرے چیرے پہ یہ خوشی کیسے دیکھتا چلے اندھر اوہ تُو کھڑا شکل دیکھ رہا ہے اور جا پہین کے لئے ٹھنڈی ڈھار بوتل لے کے آ ابھی گیا کرم بھاسا ابھی گیا اوہ روک روک ٹیکسی والا کھڑا اس کو کرایا بھی دےنا ہے خود ہی دے دیں جا لگتا ہے بڑی کمائی کر لیا تو انہیں پہین بس چھڑے چھانٹ ہے نا کھانا اللہ کوئی نہیں ہے چلے کیا بات ہے سرکھان آج تیرے چہرے پہ بارہ کیوں بج رہے ہیں تاریخ بدل گیا نا اس لیے اچھا تاریخ بدل گیا آج کے لیے جو سوچا ہے وہ کل بھی نہ ہو سکا تو پریشانی تو ہوگا نا کیا مطلب یار ایک لڑکی سے محبت ہو گیا محبت ہم آگ کو محبت ہی بولتا ہے بھائی حضرت خان تو کیا چاہتا ہے کہ سارا محبت نگر خالی ہو جائے اور ووٹ دینے کے لیے ایک بندہ بھی نہ بچے ہیں سردار ہم تو محبت کرتا ہے اب وہ خود ہی باگ جاتا ہے لیکن اس بار تجھے ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جو تیری فطرت میں نہیں ہے کیسا کام کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا صبر یہ کیا بات کر رہے سردار مجبوری ہے ایلیکشن سر پر ہے اب دیکھنا ہے اگر کوئی ایسا ایسا کام ہو گیا تو سردار نراز ہو جائے گا سردار کو سب کچھ معلوم تو ہوتا ہے ہوتا تو ہے لیکن ایلیکشن سے پہلے شرافت کا نکاب چڑھانا پڑتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ اب تبدیل ہو گیا ہے سردار ہے یہ صبر والا کام ہے بڑا مشکل زرخان جو چیز انتظار کے بعد ملے نا اسے کھانے کا مزا کچھ اور ہی ہوتا ہے ستارہ ارے اٹھ جا ستارہ اٹھ کے بیٹھنا مٹھائی کھا بڑے مسے کی ہے کیا بات ہے مجھے یہ بتا تو وہاں سے بھاگ کیوں آئی تجھے پتہ ہے مجھے اتنا شور پسند نہیں ہے لے وہ شور تھوڑی تھا وہ تو خوشیوں کا لمحہ تھا پگلی عزیز بھائی آئے ہوئے تھے ہم سب ایک ساتھ تھے کتنا مزہ آ رہا تھا اتنی رات بھی تو ہو گئی تھی نیند آ رہی تھی مجھے بس کر جا بہانے بناتی رہتی میرے ساتھ ہیں بہانے نہیں بناری فاتھی اچھا تجھے ایک بات بتاؤ بتا ہے میں آج بہت خوش ہوں وہ تو نظر آئی رہا ہے ہم کل نا میں نے اکرم سے کہا تھا بس اب نا شادی کر اور مجھے لے کے جا تو مجھے کہنے لگا کہ جب عزیز بھائی آئیں گے تب ہی شادی کی بات ہو سکتی ہے اور دیکھ آج عزیز بھائی آ بھی گئے مجھ لگتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی تجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے میں چھوڑ کے جانے میں میں کونسا یہاں سے کسی دوسرے ملک جا رہی ہوں سعودیہ جا کے بیٹھ جاؤں گی میں تو یہی پہ راؤں گی نا اور پھر ایک ہی گلی تو ہم اکراس کرنی ہے لڑکیاں لڑکیاں روتی ہیں اپنی شادی کی بات سن کے دودھے کیسے خوش ہے خوش تو میں ہوں پر تجھے پتا ہے میں تیرے لئے بھی بہت خوش ہوں سوچ جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو پٹھے لینے کون جائے گا کھیت تو جائے گی اور اس مہانے تجھے آزاد سے ملنے کی آزاد ہی مل جائے گی ہے نا تو یہی ران دے تھے تیرے سندر مٹھائی کھا لے مکھول آرام سے آرام سے گرنا پڑنا کیا ہوا خیریت تو ہے نا ہاں تمہیں دیکھا تو بھاگ پڑی اور بتاؤ فاتمی کی طبیعت کیسی اب وہ تو پاگل ہو گئی ہے پاگل ہو گئی مطلب ہاں کیا تم سچ کر رہی ہے ہاں وہ خوشی سے ہی پاگل ہو گئی ہے کیوں اس کی شادی ہو رہی ہے نا اس اکرم سے پس اس کا بھائی صودیا سے آیا پس فٹا فٹ اس کی شادی کر دیں گے مجھے بلاوگی شادی پر یہ کام تو اببہ کا ہے تم اپنی طرف سے مجھے کہہ دو اچھا تو شادی میں اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہو گئے یہی کہ ستارہ نے بلائے مجھے نہ بابا نہ یہ کام تو اببہ کا ہے اور اگر انہوں نے مجھے نہ بلائے پھر تو پتہ نہیں بابا پتہ ہے نہیں پتہ نہ تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا تو میں دولن بنے گا تو میں دولن بنے گا وہ دوست وہ چھوڑ اور میرے ساتھ چالے شہر وہ چاچے سے بات کر لی ہے اور چاند کی چودہ کو تیری شادی ہے فاطمہ سے یعنی دس دن بعد اب بھی بہت ساری چیزیں خریدنی ہیں فاطمہ سے؟ تو اور کسے؟ میں شادی نہیں کرنا جاتا اس سے پر کیوں؟ آپ ان سے کہیں کہ ستارہ کے رشتہ دے دیں ہمیں اوے یہ تُو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی غلط بات کہی میں نے وہ بات تو تُو نے غلط ہی کی ہے پائی جان ہم جو رشتہ مانگیں گے وہ دیں گے فاطمہ فاطمہ ہے ستارہ ستارہ ہے اس لیے کہ فاطمہ سے تیرا بچپن میں نکاح ہوا ہے کس نے کیا تھا یہ نکاح؟ وہ جو تیرے ماں باپ مار گئے ہیں نا انہوں نے کیا تھا تیرا نکاح چھے سال کا تھا تو اس وقت جا جا کے ان کی قبر سے پوچھ کیوں کیا تھا انہوں نے تیرا نکاح؟ اور پائی جان بدل گیا سب کشاب اور پنجی سال پہلے ایسا ہی ہوتا تھا فاطمہ سے تجھے شادی کرنی پڑے گی ورنہ برادری میں ناک کٹ جائے گی اور میں بیوی بچے چھوڑ کے ہوں اسی فرض کے لیے پائی جان آپ جا کے لے ہیں نا پھر کر لیں گے ہم شادی تو چل میرے ساتھ فاطمہ سے تجھے شادی کرنی پڑے گی اور کچھ خریدنا بھی ہے پہلے میں بات ہو سورے ہیں کیا کر رہی ہے؟ ستارہ نہ کر جلدی کر لے اور تو مجھے تنگ کٹی رہے ہیں واہ بھئی واہ فاطمہ ابھی تک چارہ کٹتی ہے واہ تو بھلا اور کون کٹے گا یہ تو صرف کھڑی رہتی ہے مجھ پہ حکم چلاتی ہے جلدی کر لے جلدی کر لے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا اس نے ارے میری بات تو سلو اگدم سے غصے میں آ جاتی ہو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ تم نئی نویلی دولن بننے جا رہی ہو تو اب یہ چارہ وغیرہ کاٹنا تم پہ سوٹ نہیں کرتا یہ ڈوٹی تب ستارہ کیا ہونی چاہیے ایسے چھوٹے سردار آپ کی یہ خواہش کبھی نہیں پوری ہونے والی کیسی خواہش؟ یہ ہی کہ ستارہ یہاں پہ اکیلے آئے فاطمہ ایک بات بتاؤں مجھے تو اب تمہاری بھی عادت ہو چکی ہے ہاں کیوں؟ کیا مطلب؟ نہیں نہیں تم جیسے سمجھ رہی ہو بیسا بلکل بھی نہیں میں تو عزرائی مزاگ تم آؤ میرے ساتھ میں تمہیں سمجھا پا ہوں نہیں یہیں بتاؤ اب یہاں میں تمہیں سمجھانی پاؤں گا فاطمہ بھی موجود ہے پیز آؤ تو صحیح کیسی کوئی بات نہیں ہے تم بھی ایک دم سا غصہ میں آجاتی تم دوے بھینے ایسے کیوں؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو اب میں سکون سے تمہیں سمجھاتا ہوں پیز بیٹھئے ہاں بولو فاطمہ چارہ کٹ رہی ہے تو ہم یہاں بیٹھیں ہاں سمجھے نہیں تم نہیں نہیں فاطمہ وہاں چارہ کٹ رہی ہے اب سمجھے تو فاطمہ اگر نہیں ہوتی تو ہم یہاں سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکتے تھے تم اگر اکیل ہوتی تو یہاں چارہ کٹ رہی ہوتی یا پر مجھ سے بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہے نا اب سمجھ میں آئی ہے ابھی بھی نہیں آئی اچھا تو یہ بات تھی تو تم کیا سمجھ رہی تھی میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی صحیح کہا ہے کسی نے محبت میں برداشت تھی تو نہیں ہے اچھا اب میں چلتی ہوں ارے فاطمہ نے تمہا ہواس ٹکنے دی اور تم جا رہی ہو دیکھو زرا کیسے گسے سے کام کر رہی ہے اچھا سنو فاطمہ کی شادی میں بلا ہوگی مجھے یہ اس سے خود ہی پوچھ لو چلو پوچھ لے دیں چلو پوچھ لے فاطمہ جی میں چلتا ہوں جانے سے پہلے ایک بات پوچھنے تھی آپ مجھے اپنی شادی میں بلانا بسند کریں گی ہاں کیوں نہیں ضرور بادا پکا والا دیکھا فاطمہ is a great girl کیا صرف فاطمہ سمجھ آئے نہیں میرا مطلب ہے فاطمہ بہت پیاری سی ہے نہیں نہیں اب تم نے برا ماننا یار دیکھو تو میں تعریف کر دوں تو تم اچھا میں جا رہا ہوں خدا حافظ خدا حافظ پاکل تیری بڑی طریفے ہو رہی ہیں تو میں پیاری ہوں چل میری مدد کر آ سامنے سے بکڑ اسے چوٹے سردار جی آپ کو بتا ہے دس دن کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہے جی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے سرکار خوشی تو تب ہوگی جب آپ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ میں میں ضرور ہوں گا بڑے سردار جی کو بھی لے کے آئیے گا ضرور میں پوش لوں گا ان سے آپ بہت اچھے ہیں میں شادی سے فارغ ہوتے ہی فوراں اوے لے کا کام شروع کر دوں گا رہے نہیں وہ تو کوئی مستانی ہے جناب یہ کچھ آپ کے لئے ہیں پلیز رکھیں اس کو ازاد بابو اس کی کیا ضرورت ہے آپ پہلے بھی ٹھیروں پیسے دے چکے ہیں مجھے جناب یہ آپ کے لئے نہیں ہے تو پھر کس کو دینے ہیں یہ رقم میری بہن فاطمہ کے لئے ہے پلیز پلیز آپ آپ مالا نہیں کھیجے گا اس کو رکھئے والیکم سلام پتر آہاں بیٹھ بیٹھ چچی وہ کیا بات ہے پتر کچھ نہیں چچی وہ کیا پریشانی ہے چچا کا ہے خیریت ہے نا خیری ہے چاچے سے بات کرنی ہے وہ تو حویلی گیا ہوا ہے حویلی حویلی کیا لینے گیا ہے شادی کے لئے حویلی والوں کو صدہ دینے گیا ہے پتر چچی چچی حویلی والوں کو شادی پر نہیں بلانا کیوں یہ تو اکرم ہی بتائے گا پتر بات کیا ہے بتا تو سہی میں وہ آپ رہنے دیتا ہوں لیکن کوئی وجہ تو ہو اور پھر وہ ہمارے سردار ہے وہ اکرم نے منہ کیا ہے اکرم نہیں کیوں یہ تو اکرم ہی بتائے گا وہ کہتا ہے کہ ویلی میں سے کوئی شادی پہ آیا تو میں شادی نہیں کروں گا یہ لیں دودھ پیئے اور پریشان نہ ہو اور پریشان کیسے نہ ہو یہ سرہ سر زیادتی ہے تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے اس کو یہ کس نے عق دیا کہ وہ ہمیں منہ کرے کہ فلان کو بلانا ہے اور فلان کو نہیں بلانا بھی اس کی مرضی ہے اس نے کہا کہ حویلی میں سے کوئی بندہ نہ آئے وہ ہمارے ماہ باپ ہیں اس گاؤں کے سردار ہیں اور وہ آزاد بابو اس نے ڈیروں پیسے دی ہیں فاطمہ کی شادی کے لئے پتہ ہے کیا کہا ہے کہ میری بہن کے لئے چیزیں خریدنا وہ بڑے لوگ ہیں دل میں بات نہیں رکھیں گے تم اپنی بیٹی کا گھر بسنے دو اور ان پیسوں کا تو جا کے واپس کر رہا ہو مجھ میں امت نہیں ہے اس بلے آدمی کا سامنا کرنے کی میں کل اکرم سے بات کروں گا کہ اس کی اویلی والوں سے کیا دشمنی ہے اسلام علیکم نئی نویلی دولین کیسی ہو ٹھیک ہوں ستارہ کی نظر نہیں آری نہیں آئی کیوں اس کی مرضی اس کی تو ہمیشہ سے مرضی ہی ہوتی کہ وہ یہاں آئے تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں ہو بھی سکتا ہے شادی ہونے والی ہے میری بھلا یہ کیا بات ہوئی جس کی شادی ہو رہی ہوتی تو وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے نہیں بولتے جھوٹ سچ بولتے ہمیشہ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ سب مجھے نہیں پتا جھوٹے سردار پر آپ میرا یقین کریں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے میں نے نہیں روکا اسے چلو اس کی مرضی بتا دوں گی میں اسے جا کے کیا کہ اس کی مرضی چلو خدا حافظ خیال لکھنا پنا ادھر وہ پریشان ہے اور ادھر تو وہ کون آزاد اور کون کیوں تیرے نہ آنے کی وجہ سے ہماری پریشانی چھوڑ تجھے پتہ ہے اببہ کتنے پریشان ہے کیوں اببہ کو کیا ہوا ہے تیرے اس اکرم کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے تیرا بولادلا کہتا ہے کہ تم لوگوں کی شادی پر حویلی سے کوئی بھی نہ آئے ایسا کیوں کیا ہے اس نے تو خود ہی اس سے جا کے پوچھ اکرم بھی نہ ویسے عجیب ہی بندہ ہے کوئی بندہ کہلانے کے تو وہ ذرا لائق نہیں ہے ہو ہے ایسے تو نہ کہتو شاید تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اببہ کتنا پریشان ہے تو اب میں کیا کروں اس سے تو چیڑے آزاد سے پتہ نہیں اسے آزاد سے کیا تکلیف ہے کیونکہ وہ تجھے پسند کرتا ہے تو اس کو اس سے کیا تجھے میں بتا دوں وہ اچھا نہیں کہہ دا موسیقی عجیب زمانہ آگیا ہے شرم و آیا تو رہ ہی نہیں گئی کیا ہوئے اس اتارہ کی اببہ عجیب لڑکا ہے ہی اکرم میں نے منت کی کہ آویلی والوں کو اپنی شادی پر آنے دو لیکن اس کے کان پھر جون تک نہیں رہیں گی آپس میں بدمزگی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے ہم آویلی والوں کو منا کر دیتے ہیں بس یہ کام تم ہی کرنا مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی چلو ٹھیک ہے اور یہ پیسے ان کو واپس کر دینا جو اس نے فاتما کی شادی کے لیے دیئے تھے یہ لو میں یہ پیسے کیسے واپس کروں گی اسے تمہارے اببہ ٹھیک کہتے ہیں یہ تو بڑی بیزتی والی بات ہے نا اممہ یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں گی تو جائے گی ہوئیلی اممہ ستارہ ٹھیک کہہ رہی ہے پیسے واپس ہو جائیں گے تو فکر نہ کر ہاں تو فکر نہ کر کوئی نہیں آئے گا اس کی شادی پہ اور اکر ہم جیسا چاہتا ہے نا ویسا ہی ہوگا موسیقی 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 کیا جانسل ہوگی؟ نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہونے شادی تو پھر تم دونوں کے اتنا موٹ کو خراب لگ رہا باجا فاتھی تو جا جا کیا ہوگیا اس کو کھیلو یہ کیا ہے؟ آپ کے پیسے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے کندے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم کہنے کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ کسی کو اپنے دل میں اتنی جگہ مت دو کہ جب آپ اس کو دکھ دو تو آپ خود بھی رو اور وہ بھی دکھ سے ہے نہ سکے ستارا پلیس کھل کر بولو کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ بس یہی کہ حویلی سے پاتما کی شادی پر کوئی نہ ہے لیکن کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا ہے یہ فیصلہ تمہارا ہے یا؟ اکرم کا دیکھو ستارا، اکرم اور میری ذہنیت میں بہت فرق ہے دیکھو پلیس، یہ پیسے رکھ لو نہیں ازاد، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نے بس کہہ دیا ہے، آپ شادی پر نہیں آئیں گے نا سنم ملا، نا خدا ملا، اس عشق سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، اپنے رہے ملا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، آئی موسیقی 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 میں جانتی ہوں سے بہت کمینا انسان ہے اچھا اسی طرح پریشانی میں کھڑی رہوگی یا بیٹھ کے بھی بات کروگی بیٹھو نا کیوں کمال کرتی ہو آج میں نے تمہارا چہرہ سی طرح سے دیکھے گا میرا چہرہ دیکھ کر کیا ہوگا تمہارا چہرہ دیکھ کر دل پر نقش کر رہا تاکہ جب تم میرے پاس نہ ہو اور میں تمہیں یاد کروں تو چہرہ سوچنے میں آسانی رہے زندگی میں آسانیاں بہت کم ہیں اور مشکلیں زیادہ فلسفہ پڑھ کر آئی ہو آج کیا میں سچ کہہ رہی ہوں ستارہ میں نے تو اپنے زندگی میں ہمیشہ آسانیاں ہی دیکھئے ہیں مشکلات کیا ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہا لیکن آنے والی زندگی میں جن مشکلات کا سامنے مجھے ہوگا اس کا تائین وقت کرے گا اللہ کہے آگے بھی آسانیاں ہی ہوں ستارہ ابھی مایوس مت ہونا میں جانتی ہوں مایوسی گناہ ہے اور میں گناہ کرنے سے ڈرتی ہوں اچھا ایک گناہ مجھے بھی کر لینے دو پریز بہنچا تمہارا چہرہ دیکھو تمہارا چہرہ دیکھو بہنچا ایکرم ہے ہی ایسا تم اس کی بات کا برا مت ماننا وہ تو ٹھیک ہے جیز بھائی لیکن اسے کہہ نہیں آئندہ میری بہن کو کوئی دکھ نہ دے بھرنا کیا کرے گی ہے میرے مونا ہی لگتو کیوں اچھا اچھا لڑائی مت کرو اور یہ بتاؤ چچا کہا ہے وہ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے عزیز بھائی وہ امہ اببہ آتے ہی ہوں کہ بہج رہے ہیں میں نے بھلانے جب تک تسی کے چاپ لیوں گی آگے امہ اببہ اسلام علیکم والیکم اسلام عزیز پتر یہ میں کیا سن رہا ہوں یہ باسو کہہ رہا تھا کہ وہ آج جا رہا ہے جی چچا پتر تو نے بتایا ہی نہیں ہم تیرے کوئی کھانے پینے کا تو بدبست کرتے نہ چچی کھانا تو کھاتی رہتے ہیں میں آیا بھی بتائے بغیر تھا اور جا بھی بتائے بغیر ہی رہا ہوں یہی زیادتی کرتے ہو تم بس چچا اکرم میرے بیٹوں جیسا ہے کوئی بات کر بھی لے تو ماف کر دینا نہیں پتر میں نے اسے اپنے سکے بیٹوں سے زیادہ پیار دی ہے اور میں آن کریب اسے اور فاتمہ کو اپنے پاس بلا لوں گا جیوندار ہے پتر سلامت رو اچھا چچا میں چلتا ہوں اللہ کے حوالے جا اللہ کے حوالے اللہ آمی جا جا اسدارہ پتر ہے اور دیکھیں گیڑ پہ کون ہے جی اببا آمی جا آری ہیں آزاد پیار چون لو یا پھر مجبوری آزاد کون ہے ستارہ پتہ آزاد آزاد بابو ہے اُٹھو اُٹھو جا 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 کہ تُو اندر سو جا چلا بسم اللہ بسم اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ باہر کیوں گھڑے ہیں سرکار وہ میں آپ سے بات کرنے کیا آیا تھا تو اندر آئے نا اندر آجیں 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 اسلام علیکم ماجی علیکم علیکم سلام پتہ میں ٹھیک ہوں بیٹھ بیٹھ جا چھکیا ستارہ پتہ سرکار کے لئے چائے بنا کر لیا ہوں ہاں چائے میں سرکار ستارہ چائے بہت اچھی بناتی ہے یہ تو پیکر ہی پتہ چلے گا کیسی بناتی ہے جا پتہ آپ نے کیوں تکلیف کی یہ آنے کی مجھے بلوالیا ہوتا کوئی نہیں کوئی بات نہیں بس وہ بابا جانی کو جلدی ہو رہی تھی کہ حبیلی کا جو بھی باقی کام رہ گیا وہ جلد جلد مکمل ہو جائے رشیدہ بتا رہی تھی آج مجھے میں انشاءاللہ دو دن میں شروع کر دوں گا کام ٹھیک ہے آپ کو مزدوروں کو دینے کے لئے سمنٹ کی بوریاں کچھ بھی وہ کچھ پیسے ویسے چاہیے آپ کو تو بتائیے نہیں سرکار آگئی آپ نے بہت زیادہ دے دی ہے گیلنے چاہے شکریہ موسیقی آج کچھ ہے چاہے ٹھیکھل 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 ٹھیکی ٹھیکس 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 کھانا کھالے ٹھیکس یہ کیا تماشا بنایا ہے تیرے کار والوں نے کیوں اب کیا کیا ہے میرے گھر والوں نے ازاد کا بچہ آج پھر آیا وہاں تھا ایک بات تو بتا مجھے تو ازاد سے اتنا چڑھتا کیوں ہے آخر وہ ستارہ سے ملنے آتا ہے ہاں تو تجھے کیا ہے بکواس بند کرتا نہیں مجھے بتا اگر وہ اس سے ملنے آتا بھی ہے تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے تو کیوں اتنا چڑھتا ہے جاننا چاہتی ہے ہاں بتا مجھے بڑی جلدی بتاؤں گا تجھے اور اس کا حل بھی چل باسو جلدی چل کیوں اممہ کہتی پٹھے لے کے جلدی آجو گھر یہ کیا کہہ رہے ہیں چکر وہ کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چل چل چلے جاؤ چلے جاؤ چلے سے چلے جاؤ چلے جاؤ یہ شہزادی ہے جس کے پیچھے زرخان پگھل ہوا پیٹھتا ہے زرخان ٹھیک کہتا تھا واہ واہ جی واہ ایک کمڑا نہیں کچھ نہیں کہتے تجھے اے وئی میرا مطلب ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہتے سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ آو اچھا کیا جب تُو نے مجھے بتا دیا آج کے بعد اسے گھر سے نکل نہ دینا اس کی ضد ہوتی ہے کہ میں نے جھانا ہے اوہ اس کی ضد کو چھوڑ اپنی عزت کا خیار رکھ بس جلدی سے اس کا رشتہ ڈونڈ خاندان میں آپ تو اہم ہی پریشان ہو جاتے ہو بیسے میں ستارہ کے بغیر نہیں رہ سکتی بس اور رشیدہ اس نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا ہاں تو وہ ایک دن آج کا ہی دن تو نہیں ہے نا اچھا رکھ لے اس کو اپنے پاس پر گھر سے نہ نکلنے دینا اس کو آئے آئے دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے ازاد کتنا اچھا ہے اور دوسرا بھائی شہزاد ہم کدھر جا رہے ہیں اممہ میں آیا اپنے دوسرے ملکے آسو کیا آلے بٹا کیسے ہو ٹھیک ہو کیا بات ہے آج آج ستارہ نہیں ہے ہی تمہارے ساتھ نہیں کیوں وہ اب کبھی بھی نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی لیکن کیوں نہیں آئے گی کوئی باجہ مجھے نہیں پتا میں کل فاتما بہن کو لاؤں گا اسی تو بوچھ لے گا کیوں پریشان پھرتی ہو آبا جی اپنی قسمت پہ آسو بہا آتی ہوں کسمت کا گلہ نہیں کرتے بٹا کوئی بھی انسان کی خنرمین پر بے مقصد نہیں بھیجا ہوتا ہے کوئی بھی انسان کی خنرمین پر بے مقصد نہیں بھیجا ہوتا ہے فاتی فاتی پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ جدائی کی پہلی بارش ہو ایسا کیوں سوچتی ہے تو تیرے پاس تو آزاد ہے نا وہ تجھے ہر دکھ سے آزاد رکھے گا جب تک دیر بے بس ہو جاتی ہے نا تو انسانوں کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں ان میں سوائے درد کے کچھ نہیں ہوتا تجھے پتہ ہے کبھی کبھی تو مجھے اپنی ستارہ نہیں لگتی کوئی اور ہی مخلوق لگتی ہے سچ کہتی ہے تو تجھے پتہ ہے آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا نہ آزاد نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے اسے اچھا تو اس لئے اسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو وجہ کیا ہے وہ آزاد کا بھائی ہے نا کمینہ اس کی نظر پڑ گئی مجھ پہ اببا کو پتہ چلا تو میرا گھر سے باہر جانا ہی بند کر دیا اس لئے تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی میری خبر لینے بھی نہیں آئی بس دل نہیں کیا تیرا حال پوچھنے بھی نہیں آسکی خیر خیر تو غدا تو کیسی ہے اکرم تجھے خوش تو رکھ رہا ہے نا خوش اور میں بتا نہیں ستا رہا ہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اکرم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا اس کا رویہ مجھ سے بہت عجیب ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ چاہتا کیا ہے تُو نے بہت بڑی غلطی کر دیا اس سے شادی کر کے اب وہ آخر چاہتا کیا ہے یہی تو نہیں سمجھ آرہا مجھے اگر تُو کہے تو میں اس سے بات کروں ہرگز نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود اس سے سوال کروں گی پوچھوں گی اس سے کہ آخر اس لی کیا فیصلہ کرنا ہے دھر کر زندگی مت گزار اس کے ساتھ اس کو قدر ہی نہیں ہے میری بہن کی میچ ہو میرا تجھو ہونا تھا وہ ہو گیا تُو اپنی سوت ستارہ تُو کیسے ملے گیا ساتھ سے وہی جانتا ہے جس نے پہلے ملایا تھا اب وہ ہی جانے کہ کیسے ملانا ہے سب اچھا ہوگا مجھے یقین ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں آزاد بابو محبت نگر کی اصولوں کو دیکھ رہا ہوں محبت کو جدا کرنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے لیکن محبت کو ملانے والوں کے لیے سزا ہی سزا ہے وہ ایسی کیا سزا دے دی آپ کو شاید اس کو نہ دیکھنے کی سزا مل رہی ہے مجھا محبت کرنے والوں سے محبت انتہام تو لیتی ہے نا تو کیا ستارہ آج بھی نہیں آئی نہیں بکشو بابا وہ آج بھی نہیں ہے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا دل پر ایک بوجھ سا ہے میں یہ سب کچھ برداشتیں نہیں کر پا رہا ہم یہ تو محبت کے طریقے ہیں نا اس مانے کے پلیس بکشو بابا پلیس کچھ بھی کر کے ستاروں کو مجھ سے ملوا دیجئے آپ گھبرائیں مت میں کچھ کرتا ہوں ستارہ کہیں نہیں جاتی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا کیا میں اسے دیکھ پاؤں گا ہاں آپ دیکھ پائیں گے اسے کاش تم اس بزر کی بات مان لیتی ستارہ تو آج جدائی کی بارشوں کی آگ میں نہ جل رہی ہوتی اگر وقت کے ہاتھوں میں ہمارے لیے جدائی کی لکیر لکھی ہوتی تو نہیں یا رب مجھے آزاد سے جدا مت کرنا مت کرنا مجھے آزاد سے جدا اممہ اممہ میں ابھی ساتھ چلوں اور تو باہر نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی ابھی صبح ہی اکرم کہہ رہا تھا کہ اگر سردار کے پتر کی نظر پڑ گئی نا تو قیامت آ جائی گی کوئی قیامت نہیں آئے گی اور اس اکرم کو کو میرے موں نہ ہی لگے تو بہتر ہے بڑوں کی بات مانا کرتے ہیں اچھا تو یہ اس اکرم کا فیصلہ ہے اب تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی اور جاؤں گی تیرے ساتھ تیرے اببہ کا فیصلہ ہے اکرم کا نہیں آپ سمجھ آئی اممہ تیرا بھی یہی فیصلہ ہے ہاں جو تیرے اببہ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ اممہ کہتے ہیں ماں تو اولاد کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے اور تیرے ہوتے وہ مجھے کسی سے ڈرڈ نہیں لگتا ماں بیٹیوں کو اکثر باہر لے کر نہیں نکلتی کہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور یہاں کی ریت کے مطابق میں کمزور ہوں میں تجھے باہر نہیں لے کے جا سکتی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اممہ اور اگر قیامت آنے ہوگی نا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ اکرم بھی نہیں یہ جوانی کی باتیں ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے میری تیرانی یہ تو حقیقت ہے ماں ہونی نہیں ٹلتی اور یہ بات تجھے ماننی ہی پڑے گی جو ہو نہ ہوگا وہ اس وقت دیکھی جائے گی اس وقت تو صرف میں اپنے مجازی خدا کی بات مانوں ہٹ پرے چال آپ آپ نے مجھے اوزن کیوں نہیں بتایا تھا کہ آگے یہ سب ہونے والا ہے آپ نے تو بس اتنا ہی کہا کہ آگے کوئی تفان آنے والا ہے میں تو نہ سمجھتی مجھے نہیں پتا چلا پر آپ تو بتا سکتے تھے نا بہت بڑا ظلم کیا اپنے میرے ساتھ ہے اور یہ دیکھیں یہ سب نہ مجھے ازاد سے ملنے دیتے ہیں نہ اس سے بات کرنے دیتے ہیں میرا دم گھٹ رہا ہے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر آپ بتائیں نا میں کیا کروں چپ کیوں ہیں آپ بتائیں مجھے میں نہیں کچھ جانتی اب آپ اس مسئلے کا کچھ حل نکالیں میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر بولی نا آپ چپ کیوں ہیں بتائیں مجھے موسیقی 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 آبا جی موسیقی موسیقی سردارہ یار وہ معشوق موسیقی 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 اور اپنی پینڈ کی محبت کے لیے کیا کر سکتی ہے تو صاف صاف بتا کہنا کیا چاہتا ہے نہیں سمجھے اپنی پینڈ کی محبت کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہے اکرم تو کیسی باتیں کر رہے ہیں اے تو چھپ کر میں اسے بات کر رہا ہوں بل سکتا یہ تو کیسے بات کر رہے ہیں میری بہن سے دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا ہے تو ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں پاگل کر دیا تنہیں مجھے اے پاگلپن اب تو ہی اتارے گی فاتی فاتی مجھے ابھی کیا بھی گھر چھوڑ گیا ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں اے اگر فاتما کا گھر ہستہ بستہ دیکھنا چاہتی ہے تجھے ایک رات گزارنی پڑے گی میرے ساتھ ورنہ طلاق دے دوں گا میں اسے ہم تو ایسے ہی مجبور کرتے ہیں دلوں کو بول کیا فیصلہ ہے تیرا انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے اور تُو نے اپنی سوچ سے نا اپنی گھٹیا ذہنیت واضیہ کر دی ہے اور تُو تو انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے اے آواز نیچی کھا دیں آواز اوچی کرے گی تیری پینڈ کا کار اچڑ جائے گا ستارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی تُو چل میرے ساتھ گھر چل اے سو نا دو دن آیا ترے پاس اپنی پینڈ کا کار بچانے کے لئے گربانی دے دینا اے اس کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تُو سمجھا دے ہی چل ستارہ کھیسی ہو فاتما چھوٹے سردار آپ آپ یہاں میرا آنا تمہیں برا لگایا کیا صدقی نے عادی کر دیا جیب تو کیا مطلب برا سہنے کا برا سننے کا فاتما محبت بات خودگرز ہوتی ہے میں یہاں صرف ستارہ کی بات کرنے آیا تم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا اور کچھ نہیں کہنا وہ بہت مجبور ہے فاتما اسے ایک بات جا کر کہہ دینا کہ یا تو محبت کو چل لے یا پھر مجبوریوں کو دونوں چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی اسی لئے سمجھائے تو اسی لئے سمجھائے تو کہ نہ کر محبت تُو ستارہ دیکھ لے آج وہ جس سے محبت کرتی ہے اسے اس کی پروائی نہیں ہے میرے پاس آ کر اس کو کوئی پریشانیہ تنگ نہیں کرے گا میں نے اسے اپنے زبان دیا اب عادہ کیا ہے اس سے آزاد بھائیہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کس میں وہ بہت مشکل میں ہے پلیس فاتما پلیس اگر میں ستارہ کو ابھی نہیں دیکھ پائیں تو شاید آگے آگے زندگی میرا ساتھ نہ دے ایسا نہ کہیں خدا نہ کہیں چاند آزمائشوں نے کانٹوں کا جنگہ لگایا ہے ملن کے بیچ میں محبت ہو اللہ بہتر کرے گا اللہ تمہاری زبان مبارک کرے پلیس اس سے بس ایک بار کہہ دو کہ وہ اپنا چیرہ مجھے دکھا دے ٹھیک ہے چھوٹے سردار میں اسے کہہ دوں گے اب آپ جائیں اماری ہے اب کیا کہہ رہا تھا یہ سردار آزاد نہیں وہ اممہ وہ پیسے واپس کیے تھے نا چھوٹے سرکار کو تو بس وہ برا مان گئے تھے شکایت کرنے آئے تھے ویسے ہی سردار سکندر کا بیٹا بہت اچھا ہے ہاں اممہ یہ تو سچی اور پکی گل ہے واقعی آزاد جیسا کوئی نہیں یا رب کیسی ازمائش کیسے پوری اتروں میں اس میں فاطمہ کی زندگی کا سوال ہے یا اللہ اس کا کوئی تو حل نکال اس سے پہلے کہ میری حمد میری محبت جواب دے جائے اپنی رحمت فرما مرے اللہ اپنی رحمت فرما مجبوریوں کو تیری محبت بنا دیا ہے فاطمہ سے بھی تو بہت محبت کرتی ہے تیرے غرور کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے ستارہ تجھے انتاظہ نہیں ہے کہ اکرم تجھے پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور ایسی حد آج تک کسی نے گراس نہیں کی ہوگی جو میں کروں گا میں نے تم سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کہ میں بے حص ہو جاؤں بے بسی سے نفرت ہے مجھے ستارہ خود کو مجبوریوں کی قید سے ازاد کرو ونہ یہ تمہاری جدائی مستقل بھی ہو سکتی ہے اور میں اس طرح نہیں جی سکتا دم کھٹ رہے پیرا ستارہ تم کھٹ رہے پیرا کھٹ رہے gest لیے کھٹ رہے přیادی کھٹ رہے پیرا کھٹ رہے پیرا کھٹ رہے پیرا میں تجھے یہ سوڈا نہیں کرنے دوں گی کیسا سوڈا ہوں وہی جو تُو میرے لئے کرنے جا رہی ہے میری پرباد ہونے سے اگر تجھے خوشی مل سکتی ہے تو یہ سوڈا برا نہیں ہوگا تجھے باتا ہے تیری محبت بہت پاکیسا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسی پاکیسکی کے ساتھ اس محبت کو آزاد کے حوالے کرو میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ دیکھنے والی فاتی آج آنسو کا سمندر پی رہی ہے مجھے بس اب اسی کی فکر ہے میرے مقدر کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ستارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے نا اسی کو فیصلہ لینے دے دیکھنا آج بھی آیا ہوگا اماں نے نہیں جانے دیا تو بڑی ترستی روئے تو میں مشا صحیح وقت پہ صحیح وار کرتا ہوں پتا تھا مجھے تم دونوں کار پہ کلی ہوگی سوچا پوچھی آؤں ستارہ سے عجرات کے بارے میں تو بول ستارہ اکرم کیا ہو کیا ہے تجھے بیوی ہوں میں تیری تو بیوی رو اسی لیے تو یہ سودا ستارہ سے کیا ہے اور اگر تجھے طلاق چاہیے تو بول نہیں اکرم آج کے بعد یہ لفظ میری بہن کے لیے اپنی زبان پر متلانا اوہ میں کبھل آنا چاہتا ہوں میں تو ان الفاظوں کا سلہ مانگ رہا ہوں جو میں نے تجھ سے کہے تھے اب تو ہے کہ کوئی چیسل ہی نہیں کر رہی انسان ہوں میں بھی کتنا صبر کروں بتا نہیں اکرم اگر تو اپنی حوث کی آگ میں ان رشتوں کے تقدس کو جلا کے راک کر چکا ہے تو آج ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں نبھائیں گے ان رشتوں کو ٹھیک ہے طلاق لے لے پھر نہیں اکرم نہیں ستارہ چپ ہو جا اس شخص سے رحم کی بھیک نہیں مانگ میری تو فطرت ہی نہیں ہے کسی سے بھیک مانگنا اور میں تو اب اس سے اس کے مقام پر آ کر سودا کروں گی تو ایسا کچھ نہیں کرے کی ستارہ میں تجھے آزاد کی قسم دیتی ہوں قسم بھی دی ہے تو کس کے زد کو پکا کر دیا ہے تونے میری اب تو ضرور آئے گی ستارہ اچھا ستارہ تیرے پاس کبھی نہیں آئے گی اکرم یہ فاتح کا وادہ ہے ستارہ آج کی رات ہے تمہارے پاس کل کا سورج میرا ہوگا اور اس کی آگ کس کا جسم جلائے گی اور کس کا دل یہ میں نہیں پوری دنیا دیکھے گی آج کی رات اتنا پرایا ہو گیا ہوں آپ کے لئے ٹھے ہوا بکشو بابا آپ ہی مجھ سے نراز ہیں سب کی طرح پہلے تو آپ ہمیں ساتھ لے کر آیا کرتے تھے آپ کئی دنوں سے بغیر بتائی ہوایلی سے باہر آ جاتے ہیں اور میں ہوایلی میں ڈھونڈڈون کے تھک جاتا ہوں بس بکشو بابا آج کل تنہائی مجھے اچھے لگنے لگی گئے سلیم یہاں کھیتوں میں آ جاتا ہوں اور کھڑا ہو جاتا ہوں ہم بھی نہیں آئی ستارہ نہیں نہیں بکشو بابا نہیں ستارہ اب کبھی نہیں آئے گی میرے دل کو یقین ہے تو اس کے بغیر جی لیں گے آپ یہی سوال تو میں زندگی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ستارہ کے بغیر مجھے زندہ رکھو گی یا یا مہار ڈال ہو گی تو کیا جواب دیتی ہے زندگی وہ بھی ستارہ کی طرح مو موڑے کھڑی ہوں سے بالکل چھپ میں تو سمجھا تھا کہ آپ چار دن گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کریں گے مگر آپ تو آپ کو کیا پتا بکشو بابا میں جھوٹ نہیں کہتا تھا یاد ہے نا میں آپ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ چاند ستارہ کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہے کہ گاؤں میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی رہتا ہے یہ کہانی تو عزل سے لکھی جا چکی ہے پھر کیسے بھلا میں اس سے ٹائم پاس کر سکتا تھا سردار سکندر مان جائے گا اس رشتے پہ زمین اور آسمان کا ملاب ہے یہ ازاد بابی آپ اس حد تک کیوں گئے اکشو بابا میرے اختیار میں آپ کچھ گئے نہیں ہیں بلکل بے اختیار ہوں بلکل بے اختیار ہوں بلکل بے اختیار ہوں بلکل بے اختیار ہوں تو آپس وقت لینا نکال دینا فاتمہ کو اپنی زندگی سے ستارہ کا ضرور ٹٹے گا آجا ریاض آجا بھلا دروازہ ملگانا سارا ضروریٹی میں ایک منٹ میں آگئی ہے حاسمان سے زمین پہ اگر تو عورت کی پاکیزگی کو اس کا غرور سمجھتا ہے تو یہ تیری گھٹیا سوچ ہے واہ کیا بات کر دی ہے تمہیں وہ ازاد سے ملو تو کوئی پاکیزگی نہیں مجھ سے ملو تو پاکیزہ ہے تو اس کا نام بھی اپنی گنگی زبان سے نہ لیں اس نے مجھے آج تک نہیں چھوا محبت کرتا ہے مجھے حبس نہیں ہے اسے ایک کم لیے ہر کسی کے محبت کرنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ تو آئے کی اب آئی گئی ہے تو بدلتا ہوں اپنا فیصلہ کیسا فیصلہ کل پھر آنا پڑھیں گے بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں چاچی سے خود ہی بات کر لیتا ہوں دیکھت رب میں بڑی مشکل سے آئیے فاتح کو صلاح کر میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہونا پڑے گا تجھے تب تک جب تک میں جاؤں گا سب ڈوبنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں دوبنے کے بعد تو ویسے ہی خاموشی ہو جاتی ہے ہم بھی آخری کوشش کریں گے اور اگر اس کے باوجود بھی ظلط اور رسوائی لکھی ہے نا تو اسے کوئی ڈال نہیں سکتا کملی ہے اے 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 میں کوئی شوبر سوچ رہا ہوں اور اچھا سوچ رہا ہوں شکین کر میرا میں فاطمہ سے بات کرتا ہوں تو جا جا اسے پہلے کے میرا باکشو بابا باکشو بابا کیا ہوا آزاد پتر وہ خیر تو ہے نا مکشو بابا پلیز میرا دل بہت گھرا رہا ہے اس وقت مجھے ابھی اسی وقت ستارہ سے ملنا ہے مجھے مفادی پلیز آزاد پتر محبت کرنے مالے ایسے تو نہیں کرتے تو پھر کس طرح کرتے مجھے بتائیں نا کس طرح کرتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ستارہ کسی مشکل میں ہاں ہاں اور وہ مجھے پکار رہی ہے اس وقت اسے میری ضرورت ہے آزاد پتر اس وقت ان کے گھر جائیں گے تو تماشا بنے گا آگے آپ کی مرضی تماشا بنانا ہے تو چلو چلو چلتے ہیں تماشا تو یہ لوگ بناتے ہیں اپنی رسموں کا ہمارے حصے میں جو صرف صبر آتا ہے قربانی آتی ہے ان جدائی آتی ہے آنسو آتی ہے مکشو بابا کچھ بھی کر کے یا تو اس محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے ہمیشہ میں شکر یا پھر یا پھر مجھے میری محبت دلا دیجئے پلیس پلیس مجھے میری محبت دلا دیجئے آسو آتی ہے کچھ کرے کچھ کرے اللہ ستارہ دے مجھے میں پکانے کو چڑھا کیا کیا ہے تو نے ابھی تک کچھ نہیں چنکے رکھا ہے کوئی حال نہیں دے مجھے دے سلام نہیں کرے گی مجھے ستارہ کو چھوڑ مجھ سے بات کر تیرے لیے تو رات کو فیصلہ تبدیل کی ہے منے ستارہ ستارہ یہ میں کیا سن رہی ہوں اس پار یہ سچ پول رہا ہے فاتی میں رات گئی تھی اس کے پاس اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا میرے ماتے پر لگے داکھ کو مٹانے والی تو ہوتی کون ہے کیا سمجھتی ہے تک تیروں کا کھیل تیرے ہاتھ میں ہے بتا مجھے کیوں گئی تھی تو تیری بہنو تیرے دل کا حال جانتی ہو اس کے بغیر مر نہ جاتی تو کیوں لڑی ہے تو ستارہ سے اس نے تو پہنو نے کا حق ادا کیا ہے اس کی یہ قربانی دیکھ کے تو میں نے رات کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے بتاو فیصلہ کیا ہے تجھ جیسے سے اچھائی کی امید نہیں ہے اپنا فیصلہ سنا دیکھ لے فاطمہ پھر ڈرہ رہی ہے تجھے ستارہ تو کیا سمجھتی ہے اگر اس نے تجھے رات کو ہاتھ نہیں لگایا تو کیا یہ بدل کیا ہے دل سے میرا بن کیا ہے بس یہی چاہتا ہوں میں کہ ستارہ بھی دل سے میری بن جائے تو شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے دونوں بیویاں بن کے رہو گی میری بس کر اکرم آگے ایک لفظ بھی مت بولنا نہیں رہنا چاہتی میں تیر سے دے مجھے طلاق ابھی اور اسی وقت یہ شوق ہے تمہارا اکرم خدا کا واستہ ہے میری بہن کو طلاق نہ دیں میں ہار گئی اور جیت گیا تو جیسے کہے گا نا ویسے ہی ہوگا میری بہن کو طلاق نہ دیں بس نہیں ستارہ اب نہیں اور نہیں اس سے اب اور کوئی سودا نہیں ہوگا تو چھپ کر جا فاتھی ویسے بھی جب قسمت سوداگر بنتی ہے نا تو ہر بزار میں سودا ہوتا ہے اس بار بھی سودا ہوا دام لگا نئی شرطوں پر بول اکرم دیکھ ستارہ میں نے سوچا تھا کہ فاطمہ آسانی سے میری گل من جائے گی نکاہ کرنا چاہتا ہوں اور اگر تجھے یہ بات اتنی بری لگتی ہے تو رات کو پیڑا جانا میرے پاس اکرم ورنہ میری تو تین بار زبانیں ہی لیں بس اکرم ادھر دیکھ میری طرف اس کو کیا دیکھ رہی ہے کون ہے تو خدا ہے کیا سمجھتی تو خود کو خدا ہے تو خدا ہے خدا ہے کیا چاہتے ہیں کیا کیا کرے گی میرے لئے تو ایک کام کر رہا ایک ہی دفعہ مجھے مار دے میرا گلہ گھوٹ دے مار دے مجھے تاکہ نہ میرا ہوں نہ یہ سب کچھ ہو مار صدارہ مجھے مار دے مار دے مجھے اسلام علیکم ابا موالیکم سلام علیکم آپ میری تیرانی بیٹھ در کیسی ہے تو صحیح ہے ابا آج کل تو مجھ سے لاڑ نہیں کرتی وہ خیرت ہے نا آپ خود ہی تو لیٹ آتے ہیں اب یہ وہ ڈی ہو گئی ہے نا تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا ہے ستارہ پتر تو اندر جا چل ہاں کیا فیصلہ یہی کہ ستارہ کی شادی کا سارا بندوبست ہو گیا ہے بس تو رشتے کی بات پکی کر رشتہ تو پکا یہ بس صرف دیکھنے جانے ہم لوگوں نے ہاں میں سردار آزاد کے پاس گیا تھا اس نے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے آگے اگنی کا کام کر رہے ہیں نا سارا بس ستارہ کی شادی دھوم دام سے ہو جائے کون ہو تم سلام سردار جی تم؟ یہاں؟ آپ میری شادی پر بھن بھلائے مہمان بن کیا سکتے ہیں تو میں آپ کی حویلی آپ سے ملنے بھن بھلائے نہیں آسکتا جی بولو کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ اوہ جی ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے آپ کے فائدے کی ہے؟ میرے فائدے کی؟ نقصان کرنے والے لوگ فائدے کی بات کب سے کرنے لگے؟ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں نہیں سننا چاہتے تو چلا جاتا ہوں تھیرو اب جو یہاں پر سنانے کے لئے آئے ہوں وہ سنا کر جاؤ کیا پتا؟ یہاں آنا تمہارا آخری بار ہوں آ دیکھیں سردار جی آپ ستارہ کی خاتر اپنے مقام سے مت گریں وہ گری ہوئی لڑکی ہے چھوڑے اسے اس پہ تحمت لگانے سے پہلے یہ تو سوچتی ہوتا کہ وہ تمہاری بیوی کی بہن ہے اور تمہارے لیے بہنوں جیسی ہیں جیQ سردار جی آپ نے نہیں سوڑا سالی آدھے گھر والی ستارہوں سے پورا بننا چاہتی ہے بس جی یہی بتانے آئے تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی بس اکرم بس یہ مت بھولو کہ تم اس وقت یہاں میری حویلی میں موجود ہو تمہاری عزت کا پاس نہ ہو تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں کہ تم یاد رکھو گو تب ہی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ سمجھے جو آجی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں مگر میری باتیں یاد کر کے پشتائیں گے آپ جا دوں جو آج ستارہ ہاتھ چھوڑ اس کا ہاتھ چھوڑ اس کا پیچھے لے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اسے تم کیا سمجھتے ہیں کمزور ہے ہم ہرگز نہیں جو تُو چاہتا ہے نا میں ہونے نہیں دوں گی اگر نبھا سکتا ہے تو نبھا لے اس رشتے کو دیانت داری سے مرنک دفعہ ہو جان چھوڑ میری اے اگر اس کو اتراز نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے اگر محبت کرتی ہے مجھ سے تو برداشت کر قربانی دے قربانی کو قربانی پر ہی قربان کر رہا ہے تو جا تو جا ستارہ تو بھاگ جا میں دیکھتیوں اسے جا بھاگ جا یہاں سے بہت بھاگی ہو گیا تیری زبان چل ستارہ چھوڑ دے چھوڑ دے میری بہندوں چھوڑ دے چھوڑ دے ستارہ 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 یاری مجھے جاء کرو مجھے زیدارا زیدارا کیا یہ سچ ہے بابا جانی آپ نے گاؤں کا نام تو محبت نگر رکھ دیا لیکن محبت کرنے پر پابندے لگا دی یہ وہ جرم ہے جو جو ہر کوئی کرتا ہے میں تمہیں جہداد سے آکھ کرتا ہوں آکھ کرتا ہوں اس جہداد سے اور آئندہ اس گاؤں میں گھسنے کی چورت پت کرنا ہوں اور اس گاؤں میں ماتا نہ کبھی تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے بس آہا پس وقت یہاں اچھا ہوا اچھا ہوا کہ مجھے تمہارے دروازے پر دستا کی نہ دینا پڑے جھونڈ رہا تھا تمہار تم یہاں یہاں ملیں وہی تو میرے قدم بھی بہاہر نکلنے کے لیے بے تاب تھے آپ جو آس پاس تھے جھوٹ بہت اچھا بولیتی ہو تمہا میں نے محبت کرنا بھی اس سے سیکھیں جس کو محبت کرنا آتی ہی نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ازاد محبت مجھے نہیں آتی بس ایک سوال کا جواب چاہیے تم سے بولو سچ پتاؤ گی یا نہیں آپ سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتی پہلے کا تو پتہ نہیں لیکن ہاں اب اگر بولو گی تو مجھے پتہ چل جائے گا بولے غلط تو میں ہوں ستارہ ایک تم ہی بس سہی ہے تم جو کچھ بھی کرتی ہو وہ وہ صحیح ہوتا ہے آزاد آپ کا تو چہرہ بتا رہا ہے ستارہ آپ کے دل سے ہی اتر گئی میرا لہجہ تم جانتی بھی اور پہچانتی بھی ہو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اکرم میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے یہ نہیں بس اکرم آزاد وہ تو مجبوری نہیں سونو گا میں سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی سب کی اپنی محبت ہوتی ہے تم نے اور تمہاری مجبوریوں کو میری جودائی مبارک ہوتا لیکن میری محبت مجبور نہیں ہوسکتی کیا کیا تم نے یہاں مجبوریوں کو تو سمان لیا تم نے لیکن محبت کو محبت کو کھو دیا تم نے ہمیشہ کیونی یہ تھی تمہاری محبت یہ تھی تمہارا من ستارہ تم نے کبھی محبت کی نہیں تھی کبھی نہیں کی ہمیں کیا مینہ ازاد کوئی ہے ازاد بکشو بابا ازاد کہا ہے مجھے ان کے پاس لے جو ان کے قدموں میں ستارہ بیٹی تم تم یہاں کہاں ہے ازاد مجھے ان سے ملوا دیں سب ختم ہونے سے پہلے بچانے آئیں مجھے ملوا دیں ان سے ایک بار وہ تو مجھے کہا کے گیا تھا کہ میں ستارہ سے ملنے جا رہا ہوں وہ تمہیں ملا نہیں ملے تھے لیکن میری کوئی بات نہیں سنی ان کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے میں اتنی پر آئی ہوگئی کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے میری کوئی بات نہیں سنی مجھے کچھ بول لے کا موقع نہیں دی بابا آپ انہیں کہیں مجھے معاف کر دے وہ وہ مجھے فوراں معاف کر دے گا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اسے محبت نگر سے اور جایدات سے آپ کر دیا سردار اس کمدر میں کیا کہہ رہے ہیں آپ محبتی چرم تھا اس کا بابا آپ بتائیں کہ وہ واپس نہیں آئے گا میری خاطر اپنی محبت کی خاطر کیسے معاف نہیں کرے گا وہ مجھے محبت شدارہ بیٹھی وہ تو وہ تو ٹوٹ کر گیا تھا تو بابا آپ تم تو اس کا آخری سہارت تھی سندگی تھی تم اس کی بگر سندگی اسے وہاں بھی نہیں ملی اب وہ نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہیں معاف کرے گا میں جانتا اسے میں جانتا اسے میں جانتا اسے میں جانتا اسے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہاں گیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہاں ہے ہاں 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 اے سردارہ لگتا ہے ہاں ہمارا قسمت کا ستارہ روج پر ہے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو جیسے ہم آسمانوں پر ڈھونڈتے رہے وہ اتنے حسین موسم میں آویا زمین پر مل گئی کہاں گئی تھی آزاد اب نہیں سردار شہزاد اب اس کاؤں کا مالک ہے تاستہ دو مجھے پچھٹو یہاں سے نائی 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 ایسے تو نہیں جانے دیں گے کہاں ناشردارہ اتنا خوبصورت شکار گوڑوں پہ نہیں ہوگا بھائی اترو پھر گوڑوں سے اب کرتے ہیں اس حسن پری کا شکار موسیقی 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 سلیم گاڑی میں ڈالو جلدی آزاد 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 موسیقی 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 کہ موت کی بجائے مسیحہ مل گیا نہیں فوزیہ نہیں نہیں ہر زخم کا مسیحہ نہیں ہوتا اور اس طرح کے زخم کا مسیحہ صرف وہی ہوتا جو زخم دیتا کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں کس زخم کا محبت کے زخم کا کیا بے وفائی اعتبار کوٹا اعتبار اور بے وفائی میں کیا فرق ہے محبوب اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہجانت چھوڑ کر چلا جائے تو اسے بے وفائی کہتے ہیں لیکن اگر وہی محبوب تم اعتماد دیکھ کر دلاسہ دیکھ کر اپنے پہ یقین دلا کر کسی اور کے پہلوں میں بیٹھ جائے اور اور وہ موڑ لے اسے اسے اعتبار کا ٹوٹنا کیا تھا کیا نام اس کا بس پلیس 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 پتہ نہیں کیوں میں اتنا سب کچھ تم سے شیئر بھی کر رہا میری دماغ کے حالت اس وقت پلیس مجھا اکیلا چھوڑ دو پلیس میں مجھا ایسا لگ رہا میرا سر پھٹ جائے گا میں پاگل ہو جاؤں گا بس میں تمہارے کسی اور سوال کے جواب نہیں دے سکتا ام سوری اوکے ریلیکس میں آپ کے لئے میری سن لے کے آتا ہوں اوکے موسیقی موسیقی آگئی ہے کوئی فکر نہیں ہے تجھے کار جانا کے نہیں جانا جب وہاں تھی تو یہاں آنے کے لئے ترلے کرتی تھی اب یہاں لے ہو تو وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتی اممہ اببہ کے پاس گئی تھی بہت دنوں سے میری پہن پہن نجانے کہا ہے اور میرے بابا ان کا حال تو دیکھانی جاتا تسلی دینے گئی تھی ہاں تو پاک گئی ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ کون سے لچھل اچھے تھے اس کے خدا کا خوف کا رکھ رہا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری بہن کی بربادی میں تیرا کتنا ہاتھ ہے اس کی بربادی کے بیچے میرا ہاتھ ہے میں نے برباد کیا اسے اچھا تو پھر تیرے لیے یہ کوئر بربادی ہے اب اور باقی کیا بچہ ہے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں ازاد ہے میری طرف سے تو جا رہا ہوں تو بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرو سوچ رہیوں کہوں یا نہ کہوں جے جے آنٹی کہیے نا کھل کر گئیے کیا بات ہے فوزیا کی خوشی میری خوشی اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں یہ دا مجھے معلوم ہے آپ فوزیا سے شادی کر لو کیا؟ آنٹی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فوزیا نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بار آپ سے بات کر لو باقی آپ کی مرضی آپ ہاں کرو یا نہ کیا ممہ کی بات آپ کو بری لگی؟ اگر بری لگی تو میں سوری کہتی ہوں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کہی ہوں جو بری لگی ہو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ فوزیا جس کے بغیر جینہ ناممکن ہو اس کے بغیر جینہ پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان کے لئے جینہ پڑتا ہے جن کے بغیر جینہ ناممکن ہو میں اس کو بھلا نہیں پاؤں گا ترس نہیں کھاری میں آپ پہ محبت کرتی ہوں آپ سے تب سے جب پہلی بار یونیورسٹی میں آپ کو دیکھا تھا آپ کو دیکھنے کے لئے بعض اوقات میں اپنی کلاس بھی مس کر دیا کرتی تھی جب آپ جونئر اور میں سینئر تھی بہانے بہانے سے ہیلو ہائے بھی کرتی تھی یاد ہے آپ کو؟ فوزیہ قدرت کے فیصلے بھی کتنے عجیب ہیں میں میں کسی اور گھاڑی کی نیچے بھی آ سکتا تھا ایسا تو نہ کہیں نہیں کہتا محبت سوچ کے نہیں کی جاتی تب ہی تو انکسان اٹھانا پڑتا ہے محبت تو سودہ ہی گھاٹے کا ہے فوزیہ میں نے آج تک میں نے آج تک کسی کاروبار کرنے والا آدمی کو نقصان کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو بس محبت ہی ہے یہ صرف محبت ہے جس میں جس میں انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے آزاد آپ پڑے لکھے ہیں اپنی زندگی کو پھر سے شروع کریں موسیقی کسی گہری سوچ میں گھوم ہے ہاں کیا کوئی یاد آگیا ہاں میں اسی لئے آپ کو یہاں لے کر آئی تھی کیوں کہتے ہیں کسی کو شدت سے یاد کیا جائے اسے بھولانے میں آسان ہی اچھاتی ہے کوئی کسی سے نفرت کرے وہ اس کو نہیں بھولا سکتا تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے وہ اسے بھول جائے نہیں میں نہیں مانتا چلیں پھر اسے یاد کرتے کیا نام تھسک جس کی روشنی کے آگے چاند مندہ پڑھ جاتا ہے وہی ایک ستارہ ستارہ نام تھا اس کا ہاں ستارہ نام تھا اس کا کیا آپ مجھے ستارہ کی کہانی سنائیں گے تم دکھ کو اس مقام پر لانا چاہتی ہو جہاں لفظوں کی کندوں کی خواہش کرنا پڑتی ہے ہاں کہتے ہیں دکھ کہہ دینے سے ہلکا ہو جاتا ہے میں میں اس دکھ کی شدت کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ جب چاہیں ستارہ کو اپنا لیں میں آپ کے اور ستارہ کے بیش نہیں آؤں گی مگر ایک بات سنیں جتنی محبت آپ کو ستارہ سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے میں آپ سے گھتی ہوں کیا بات ہے نرس آج تم بہت خوش دکھائی دے رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ کمرہ نمبر پانچ میں جو مریضہ ہے نا اس کو اللہ تعالی نے چار بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے سے نواز ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے جب بھی ہو جائے جی ہاں جب اللہ تعالی کے نیک بندوں کی دعا مل جائے تو اللہ تعالی اپنا کرم جلد ہی کر دیتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مریم بی بی کا نام سنا ہے نہیں سنا ہے ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے کمرہ نمبر پانچ والی مریضہ کو بھی مریم بی بی کی دعا سے ہی بیٹا ہوا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم جاؤں تم جاؤں جاؤں ڈاکٹر ڈاکٹر مسکرہ مریم خدا نے تمہیں ماف کر دیا ہے آپ سچ گہ رہی ہیں مجھے مافی مل گئی ہے خدا سے سچے دل سے جو کچھ بھی مانگو مل جاتا ہے اور پھر مافی مافی تو کوئی بات ہی نہیں لیمٹا آپ کی بڑی مہربانی بڑی بی بی جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے باہر طفان کا تھمنا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا نے تمہاری دعائیں قبول کر لی میں ذرہ تھی گوہر کر دیا بی بی جی میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے آپ میرے لیے دعا کریں تم کیوں رو رہی ہو اس طرح نہیں جاتے ہیں بتاؤ کیا ہوا ہے کیا بتاؤں میرے تو نصیب ہی سڑ گئے ہیں ایسا نہیں کہتے کچھ بتاؤ تو ہوا کیا ہے میرے میاں شراب پیتے ہیں اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والا ہوں ایک بچی گھر میں ہے وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا چو کماتا ہے وہ شراب پی لیتا ہے آپ کو یہ ایسا طویز دے کہ وہ یہ سب چھوڑ دے میں اسے کھول کے پلاؤں گی دیکھو رو مت اللہ سب بہتر کرے گا اور ہم سب بھی تمہارے لئے دعا کریں گے آپ میرے لئے کوئی طویز بنا دے میں پیسے بھی لے کر آئی ہوں یہ آپ کا ہدیہ نہیں نہیں یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو اور جاتے ہوئے اپنی بچی کے لئے کچھ لے جانا کہ اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے جیسے آپ کہتی ہیں جب ہم سب انسان مل کر اپنی کسی مسئیبت زیادہ بہن کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ قبولیت کی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں اب ہم سب مل کر اپنی اس مسکین بہن کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں میرے خدا میرے خدا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک بات پوچھوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گی پوچھو جب سے آپ ہوسپیٹر لائیں ہیں پریشانک کیا بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بتانا پسند نہیں کریں گی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی میں چلتی ہوں چھا سنو یہ مریم بی بی کہاں رہتی ہے کمرہ نمبر پانچ والی مریضہ کہتی ہیں مریم بی بی بہت ہی پہنچی ہوئی ہے ان کی دعاوں میں بہت ہی اثر ہے اچھا آپ چلو مجھے اس مریضہ سے ملوا دو مجھے مریم بی بی سے ملنا چلو چلو بی بی جی آپ آپ تو تم بھی بی بی جی بن گئی ہو بلکہ بہت مشہور بی بی جی یہ سب تو آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہے تمہیں یہ سب تمہاری ریاضت سے ملا ہے تم نے اسے منانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو سب کچھ دے دیتا ہے لیکن بڑی بی بی جی مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میں بہت خوش ہوں مریم کہ تم میری جانشین ہو تمہارا فیض بہت دور دور تک پھیل چکا ہے اور تمہاری دعاوں میں اثر ہے یہ سب آپ ہی کی وجہ سے تو ہے آجزی ہمیشہ رکھنا کبھی تمہیں ہار نہیں آئے گی انشاءاللہ بڑی بی بی جی اب ہار جی تو شاید اب میرے لئے مائنے ہی نہیں رکھتی موسیقی آزاد جے بیٹا تم گئے نہیں فوزیہ کے ساتھ بس آم میں کیا کرتا اس کے ساتھ جا کے لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں لے کے جائے گی ہاں میں نے جانا تو تھا اس کے ساتھ لیکن لیکن پھر موڑی ختم ہو گیا میں نے اس سے کہا تم اکیلی چلے جاؤ یہ مریم بی بی رہتی کہاں ہیں پتہ نہیں فوزیہ کسی گاؤں کا نام بتا تو رہی تھی میرے ذہن میں نہیں ہے پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے پیروں فقیروں کی طرف تو جاتی ہی نہیں تھی پتہ نہیں کیا مانگتی پھرتی ہے آپ مجھے اس سے کیوں دیکھ رہی ہیں جو تصویر آپ کی میرے خیالوں میں تھی آپ اس سے بکل مختلف ہیں مریم بی بی جیسے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی چالیس پچاس سال کی خاطر ہو گئی اور ماشاءاللہ آپ تو بہت ینگ ہیں اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کا اتنا کرم بس اللہ کی تلاش میں جب انسان نکل پڑے تو اللہ مل ہی جاتا ہے تو آپ اللہ کی تلاش میں کیا دربہ درب بھٹکی ہیں یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ اس کی شاعر اخ سے بھی زیادہ کری ہے تو اس سے ڈھوننا کیسا خدا ایسے تو نہیں ملتا مریم بی بی اس کے لئے ضروری نہیں کہ انسان دربدر بھٹکے اگر انسان اپنے اندر کا سفر کر دے تو اس سے مل ہی جاتا ہے لیکن انسان تو انسان بس خود کو فنا کرنے میں ہی انسان کی بقا ہے آپ مجھ سے ملنے کی خاطر اتنی دور آئیں اور مجھے اچھی بھی لگی ورنہ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی جی جی مریم بی بی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی بس آپ میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے میری محبت دے دے کیوں وہ بچڑ گیا ہے نہیں وہ میرے پاس ہے پھر تو بہت زیادہ شدت ہوں پاس ہو کر ناملنے کی بس آپ مریم بی بی میرے لئے دعا کریں اگر وہ مجھے ناملہ تو میں نمر جاؤں گے ایسا نہیں کہتے یہ ناؤمیدی ہے باقی میں اللہ سے ضرور دعا کروں کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوں ہماری دعائیں تو بے اثر ہیں صرف آپ کی دعا نہیں اثر ہے آپ کے لئے کھانا لگوا دوں نہیں مریم بی بی میں اجازت چاہوں گے آپ سے میرا سفر بہت لمبا ہے اور میں اکیلی آئی ہوں جیسے آپ کی مرضی میں آپ کے لئے دعا کروں نہیں کہ جس مراد کو لے کر آپ اتنی دور آئیں وہ مراد ضرور پوری ہے اور آپ کو وہ ضرور ملے جس کی شدت آپ کی آنکھوں میں ہے انشاءاللہ بہت شکریہ مریم بی بی مریم بی بی تو پھر کیسا رہا؟ آپ ساتھ چلتے تو بہت مزا آتا وہ کیوں؟ ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں سر سبزو شہ داب تم یہ بتاؤ کہ تمہاری مریم بی بی ہیں کیسی؟ بہت خوبصورت ستارہ سے بھی زیادہ؟ میں نے آپ کی ستارہ کو دیکھا ہوں میری ستارہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے مریم بی بی بیہ سی تھی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے لگتا ہے تمہاری بہت اچھی دوستی ہو گئی ان سے ہمم وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی ہم چاہتا ہے جو جو کیا ہویا پتہ نہیں بڑی بی بی خود سمجھ ہی نہیں آرہا کیا ہویا بڑی عجیب سی الجن ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے آج رات کو سامنے آ جائے گا بے قراری بڑھتی جاری ہے نوافر پڑھو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو وہ بہتر کرے گا سب کر لیا ہے پھر کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے آزمائش آنے والی ہے اپنے آپ کو تیار کر لو آپ دعا کریں نا کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو اگر میں اللہ کی اس آزمائش پر پوری نہ اتر سکی تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کوئی آزمائش تم سے خدا کی راست چھین لے مجھے یقین ہے وہ تمہیں ثابت قدم ضرور رکھے گا یہ لیں بی بی جی میری طرف سے چھوٹا سا نظرانہ آپ کی دعا سے میرے شوہر نے شراب سے توبہ کر لی ہے یہ تو اچھی بات ہے اللہ اس سے ہدایت دے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی بی جی لے نا سلطانہ یہ کیا کر رہی ہو اس کی ضرورت نہیں ہے میری محبت کی خاطر ہی لے لیں سلطانہ میرا روزہ ہے وہ معاف کیجے گا بی بی جی اس سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تمہیں اس کی خبر نہیں تھی جاؤ اور یہ مٹھائی محلے کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور میرے حق میں دعا کرتا ہے آپ تو خود اللہ والی ہیں آپ کو دعاوں کی کیا ضرورت ہے آپ تو خود دعا کرتی ہیں اللہ والوں کو بھی اللہ کے بندوں کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے نیام کے لئے ہمارے کون ہے دیکھ لو اسلام علیکم مریم بیاں مریم بی بی میں بہت خوش ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی میں انہیں لے کر آ رہی ہوں آپ کے پاس شادی کی تاریخ بھی آپ نے ہی بتا رہیا آپ سون رہی ہیں مریم بی بی ہم آ رہی ہیں آپ چک کیوں ہیں بولے نا تمہاری خوشی میں سو سو رہی ہے مجا کہ میں بہت مبارک ہوں خیر مبارک بس کل ہم آپ کے پاس ہیں اسے یقین نہیں آتا کہ یہ سب مریم بی بی کی دعا سے ہوئے اسے یہی یقین دیناتا ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے بڑی بی بی کیا ہو گا مریم آج پہلی بار کسی کی دعا قبول ہوئی مجھے وہ پہلے جیسے خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہے شاید کوئی آزمائش تمہارے صبر کے دروازے پر تستک دینے آ رہی ہے لیچے جناب آجا ہم سیریسلی میں بہت حران ہوں تم پر مطلب خدا کی بجائے تمہیں مریم بی بی کی دعاوں پر یتنا یقین ہے جس کی وجہ سے تم ملو کا سفر تے کروا کر یہاں لے کر آئیے مجھا میں نے دعاوں سے تک دینیں سمرتی رکھی ہیں پورا راستہ آپ ایک ہی بات کرتے ہیں اور اب بھی یہی بول رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ مریم بی بی کی دعاوں کے بدلت بہت کچھ ممکن ہے چلو ٹھیک ہے چھے بات ہے میں نے خالص سے کہا بھی تھا کہ گاڑی لے کر جلدی آ جائے لیکن ابھی تک نہیں آیا میں ذرا فون کر کے آتی ہوں اسے ٹھیک ہے جی بڑی بی جی ارے ہاں گفت نہ بھولنا مریم بی بی کے لیے تنی چاہت سے لے کر آئی ہو دے دو جی جی مجھے یاد ہے اچھے میں آپ کو مردوں والے بھی سنگلو آ لیتا ہے نہیں نہیں مجھے مہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں میں نے کہو کہ فضول سے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا بس تم تم جلدی آنے کی کوشش کرو پیس اوکے بسیوں اے اسلام علیکم مریم بی و کو بسیوں کیسی طبیعت ہے باب کی آپ کو کیسے بتا چلا کل رات میں انہیں فان کیا تھا ایک خاتون نے بتایا کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں سنتے ہی فوراں چلی آئی نہیں اب میں بہتر ہوں بہت شکریہ آپ کا بڑی بی بی جی بیتا اس کی تو گاڑی خراب ہے اب کیا کر رہی ہے کیا ہوا تو کچھ نہیں میں نے گھر جانا تھا تو آپ ہمارے ساتھ چلے نا ہاں مریم تم ایسا کرلو بیٹا ان کے ساتھ چلی جاؤ رات آپ سے میری بات ہوئی تھی یہ بڑی بی بی جی ہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں سلام بی بی جی مالیکم سلام آپ ہمارے ساتھ چلے نا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں آپ لوگ چلے چاہے میں پھر کبھی چلی جاؤں گی تمہارا جانا ضروری ہے مریم تم جاؤ کچھ نہیں ہوگا آئیے مریم بی بی میرے ساتھ چلے جی بڑی بی بی خدا حافظ خدا حافظ چلی جاؤں گا میرے ساتھ چلی جاؤں گا چلی جاؤں گا چلی جاؤں گا مرحبا 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 اوہ سوری ازاد مطارف کرانا تو بھولی گئی یہ ہے مریم بی بی جن کی دعا کی وجہ سے آج آپ یہاں ہیں ان کی بہن کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے راستے میں میرے گاؤں چھوڑ دی جے گا اچھا کون سا گاؤں ہے ان کا وہ راستہ بتا دیں گی نا نہیں اگر تم مجھے راستہ بتا دو گی تو پھر میں وہی راستہ اختیار کروں گا نا ایک سکن ایک سکن پیل لگا لو اچھلی مجھے موٹر بے کی طرف سے نکل لیا نا جی بتائیے کون سا گاؤں ہے محبت نگر محبت نگر تو پاس ہی میں آگے جا کے لیفٹ لے کے جو روڈ ہے سیدھا محبت نگر کو ہی جاتا ہے ویسے محبت نگر میں کیا لوگ ابھی محبت کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں وہ میں نے سنایا کہ محبت نگر میں رہنے والے لوگوں کے جذبات نہیں ہوتا ہے چلو خیر ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط کہہ رہا ہوں یا شاید شاید میں ہی نہیں سمجھ سکا بی بی جی بہت کم گو ہیں بہت کم بات کرتی ہیں وقت زبان پر طالے بھی لگا دیتا ہے آگے جا کے الٹے ہاتھ یہ لی جائے داخل ہو گیا ہم محبت نگر میں راستہ تو مجھے یاد تھا شاید یہی گھر ہے آپ کا ہم موسیقی 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 اممہ, اببہ, فاتھی میں آگئی ہوں اممہ اممہ, میں دنوں میں لے ستارہ ہوں موسیقی 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 سچی کہا تھا بڑی بی بی نے اس دن ستارہ مر گئی تھی اور مجھے مریم کی پہچان ملی ہم بھی تو جیتے چھے مر گئے تھے تیرے بینا بابا کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی تھی اور اور میں میرے سر سے تو آسمان چھن گیا تھا اور پہلو اترے سمی اکرم نے مجھے طلاق دی دی تھی کیا؟ جا بھاگ جائے آسے دوبی ہو گیا تیری سمان چل ستارہ چھوڑ دے چھوڑ دے میری بہن کو بیجو بھاک 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 یہی اکاد تھی یہی اکاد تھی تیرے غرور کی اگر چاہوں تو ایک منٹ میں تیری عزت خاک میں ملا دوں تیری عزت خاک میں ملانے سے تو فاطمہ کو اس کا مقام دے دے گا؟ سوچوں گا میں صرف تجھے سردار ازاد کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا بہت پیار کرتی ہے نفسر تو بہت پیار کرتی ہے نفسر بہت پیار کرتی ہے نفسر بہت پیار کرتی ہے 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 چلا گیا وہ وہ مجھے چھوڑ کے باہر چلا گیا کہیں اسے واپس آنا ہوگا اب کیا فائدہ واپسی کا میری زندگی تو کر دی نا اس نے دبا اور میرے ساتھ ساتھ تیری زندگی زندگی گناہوں کی سزا ضرور دیتی ہے اور اگر زندگی رہے تو پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے اس دن تو حویلی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہماری ستارہ ہم سے بچھڑ گئی کیا ہوا تھا ستارہ جب میں حویلی پہنچی تو ازاد موسیقی 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 بھگی تمہاری ماندل جاؤ جاؤ تمہارا انتظار کرنی ہے جاؤ بیٹا موسیقی 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 جاؤ standing میں تمہارے ہی انتظار کر رہی تھی جی میں ستارہ ہوں مریم نہیں ہوں ستارہ مر چکی ہے یہاں مریم نے آنا تھا اور تم مریم ہی ہو بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ستارہ فنا ہوئی ہے تو مریم کو بقا ملی تو کیا یہ بقا کا سفر ہے جس میں میرا سب کچھ ختم ہو گیا کچھ باقی نہیں رہا شکوہ نہیں کرتے آج کے بعد ایسا کبھی مت کہنا مریم بیٹا یہ تو عجیب انصاف ہے کسی سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ ہوا وہ صحیح ہوا ہے صحیح اور غلط پھر وہی بات صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ صرف خدا کی ذات جانتی ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے تم جس ریاضت سے دور تھی اس کے پاس لانے کے لیے ہی یہ راستہ چنا کیا ہے تم اپنے اصل سے بھٹک رہی تھی اور جو اپنے اصل سے بھٹکتے ہیں انہیں سزا تو ملتی ہے نا میرا تو اصل بھی میرے پاس نہیں ہے میں تو ایک لفظ کے پیچھے ہوں وہ ہے مافی مجھے کوئی ماف نہیں کرا میرا اللہ تو مجھے ماف کرے گا تمہیں مافی کے لیے تو یہاں بھیجا گیا ہے تمہیں وہ ماف کر دے گا وہ غفور الرحیم ہے ماف کرنے والا ہے سکینہ بی بی مجھے تیری قسم گناہ گار میں مہتاج کروں اے میرے خدا مجھے تیری قسم اے میرے خدا کیا آزاد عبدی نہیں فاتی خدا کے لئے اس کا نام نہ لے آج اس کے ملنے نے مجھے ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے جس سے نکلنے کے لئے پتہ نہیں کوئی راستہ ملتا بھی ہے یا نہیں میں بھی تو لا دوا ہو چکی تھی تجھے پتہ ہے سب کہتے تھے تیرا علاج صرف مریم بی بی کے پاس ہے مجھے پتہ ہے کہ سب ایسا کیوں کہتے تھے کیونکہ میرا علاج واقعی میری بہن کے پاس ہی تھا میرا بھی دل کھچا جا رہا تھا تیرے لیے برنہ میں کبھی دوبارہ یہاں نہ آتی اب تو کبھی جائے گی تو نینہ ہمیں چھوڑ کے کیا بات ہے نین نے بھی دشمن ہی کر لیا آپ سے تم بھی تو جاگ رہی ہو آنکھوں کو رج جگوں کے حوالے نہ کریں بلکہ فیصلہ کریں کیسا فیصلہ؟ میری ایک بات یاد ہے نا کونسی بات؟ وہ جس کی یاد آپ کے دل سے نہیں جا رہی ہے اس کی بات یاد نہیں کیا ہوا؟ جو بات میں نے کیا پر بات تو اسی کی ہی کیا فلکہ سکھ فوزیا بھار بھار اس کہانے کو دھرانے کا فائدہ میں نے اس ادھوری کہانے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو ستارہ سے شادی کرنی ہوگی فوزیا ستارہ کے اچانک مل جانے نے مجھے اداس ضرور کیا لیکن اس کا مطلب ہی ہرگز بھی نہیں کہ میں اس سے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا نا؟ ہاں لیا تھا تم نے وعدہ لیکن اس شرط پر کہ اگر میں چاہوں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اب میں چاہتی ہوں فوزیا جیسا تم چاہتی ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی ستارہ جب سے اس گھر میں آئی ہے نا مجھے نئی زندگی مل گئی ہے اوہ میں بہت خوش ہوں رشیدہ ہاں ہاں ستارہ بین میں بھی بڑا پریشان تھا تو کان چلی گئی تھی میں کہیں نہیں گئی تھی اباں میں یہیں تھی آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں میں ہاں بس پتر تیری جدائی کے بعد فاطمہ پہ جو دکھ آیا اس نے ہماری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا دکھ پہ دکھ آ گئے ہمارے اوپر نہیں اممہ وہ مصیبت بھی اپنوں کو ہی دیتا اور دے کر عزماتا ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اب ہم سب پھر سے ایک ہو گئے موسیقی کل ہم محبت نہ کر جا رہے ہیں مگر کیوں ستارہ کا رشتہ مانگنے فاظ یا تو تو تم نے اس کو اپنی زندگ منا لیا ہے نا یہی سمجھ رہے ہیں ہم فاظ یا تم نے ابھی میری عزت کو تو دیکھائی نہیں ہے مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے اور آپ کل چل رہے ہیں میرے ساتھ محبت نگر سے نکالا گیا ہوں میں آپ تو آنا جانا ہو گیا ہے نا اس دن تو گئے تھے آپ محبت نگر اپا جی کیوں پتر خیر تو ہے نا اپا میں پریشان ہوں کیوں پریشان ہے بچے تم میں کچھ رہے کچھ کہا ہے اببا میں تو تری لادلی تھی نا آنا پتر تو میری لادلی ہے نا مجھ سے کچھ ہو گیا ہے نہیں نہیں اببا نہیں میں بس واپر زانا جاتی ہوں کہاں تیرے پاک اچھا میں تیری ماں سے بات کروں گا نا انہیں انکار کر دیا اببا تیرے پتر تو جوان جہاں ہے کیسے بیج دو تجھے اکیلہ اببا میری ریاضت ادھوری ہے میں خود ادھوری ہوں اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے تم یہاں بھی عبادت کر سکتی ہو اببا میں وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں وہاں بڑی بی بی سے قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تفسیر سے یہاں لوگ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بننے کے لئے تو باہر بھیج دیتے ہیں لیکن قرآن کی روح کو سمجھنے کے لئے نہیں اس نے اس دنیا میں بھی کام آنا اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیری ماں سے بات کرتا ہوں گا پھر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں تو فکر نہ کر رہے فکر نہ کر رہے اللہ پاک کرم کرے گا کرم کرے گا یہ کون اسلام علیکم آپ کون میرا نام فوزی ہے مجھے مریم بی بی سے ملنا ہے مریم بی بی تو یہاں نہیں رہتی اصل میں ستارہ ہی مریم بی بی ہیں ستارہ سے ملنا ہے مجھے ستارہ سے جا کے کہو ازاد اس سے ملنا چاہتا ہے جی میں ابھی پوچھ کے آتی ہوں ازاد بابو ستارہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی اس سے جا کے کہیں کہ مجھے سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے بہت کچھ اس کو واضح کرنا ہے ایک بار مجھ سے ملنا ہے بس بس ازاد بابو آپ نے میری عزت کو زندہ دفن کر دیا ہے مجھے تم سے نفرت ہے میں اور برداشت نہیں کر سکتا چچا غلام محمد مت کہو مجھے چاچا میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اب تو نفرت کا بھی رشتہ نہیں بنتا تم نے ہمارا اعتبار توڑا ہے فوزیہ بی بی پوپ اٹھنے والی ہے اور گاؤں میں پوپ اٹھنے کا مطلب ہے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں آگے ہی ہمارا بڑا تماشا بن چکا ہے اب ہمیں اور تماشا مت بناو فوزیہ بی بی ازاد بابو کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجے گا میں وہ بدنصیب ہوں جو جو محبت کر کے بھی دل میں نہیں رہ سکا چلو فوزیہ موسیقی 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 جانتی ہوں با انہیں اندھیروں میں چل کر روشنی ملے گی مجھا ایک تا مجھ آپ سے کوئی گلا نہیں تو تیرے یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوئے ہیں مجھے احساس ہو گئے کہ تیانا جانا ضروری ہے آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گے با آپ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں تو بڑی بی بی سے بھی مل لی جائے گا آپ تو جانتے ہیں نابا میری ریاضت دھوری ہے چھو مکمل کرنی ہے مجھے ٹھیک ہے چلو کرلو مکمل سلوہ آیا موسیقی 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 مجھے پتہ ہے میں آپ سب کو کھانے کے لیے لیٹ کر رہی ہوں لیکن مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے ہم نے سوچا ہے کہ نکاح آج ہی کرنے کیونکہ آزاد کو کلگاؤں سے برات دے کر آنے تو وہ سیدھا ہال میں ہی آئیں گے اس سے ٹائم بھی بچ جائے گا آئیے مولگی سب مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے اور نکاح شروع میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے تو نے مجھے وہاں بیجا جہاں میں تیری واحدانیت کو سمجھ سکو محل میں اضافہ فرمانا مجھ پر اپنا رحم کرنا میرے اللہ ماشاءاللہ تم واپس آئی ہو تو بڑا سکون ملا ہے مجھے بس جب واپسی اللہ کو منظور تھی تو کیا کر سکتی تھی موسیقی